موسیقی 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 ان کے سوی چرنار ودنوں میں سمرپت کر رہے ہیں اس بھاو سے ہی بھاویت ہو کر ہم سب پرثم سری کشوری جی کی مدومئی ستتی کا گان کریں گے اس کے بعد ہم سم مل کر کے سری راگہوں کے پاون پویتر چرطر میں اپنی مرتی کو اوگاہیت کریں گے پہلے ہم سم مل کر کے سری برندہ بنے سری برشبان نندنی کو اپنی بھاو عبیقتی بیقت کریں مل کر ستتی کا گان کریں کرپا روپنڈی راہ دھی کے شاما پراندھار کرپا کرو شری راہ دھی کے میری اور نیہار باندولان میری راہ دھی کے سن لو میری پکار دین پات کی شرمن کو کونہ پاندھار ہار کونہ پاندھار ہار کونہ پاندھار ہار چ signed دی پاندھار یائی راہ دیں دی پاندھار کی جائے کرپا کی خون شری را دے کی جائے کرپا کی خون کی جائے کرپا کی خون دین میں را دے تم کرنا کرپا کی خون دین میں را دے کون نہارے دین دکھی کی خون شری را دے کی جائے کرپا کی خون دین میں را دے کی جائے کرپا کی خون کرت اگھر نہیں نیک اگھا بھجن کرن میں نا من کو لگا کرپا کی خون کرپا کی خون کرپا کی خون اگھر گا کرپا کی خون کرپا کی خون کرپا کی خون کور بھلا برو جے سو تیارو تم بین کو دا بھٹو ہماروں باڑوں دولاری سو دھیلوں ہماری شرد تیاری سو پتی تن سیر پور شیر آده شیر آده کی جے کرپاتی کور موسیقی 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 موسیقا 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 اپنے جیون کو مدر بنانے کے لیے اپنے جیون کو پویتر بنانے کے لیے اپنے سریر کو تو یہیں کوروہ میں رہنے دیجئے اور اپنی چت برتی کو آپ ہمارے ساتھ پریاغ راج کی پاون پویتر بھومی میں لے چلیں جہاں بڑے بڑے مہاتمہ ہیں عملاتمہ ہیں گیانیندر منیندر ویراجمان ہیں بھگوان کی کتھا سے انوراگ رکھنے والے بھگوان سے پریم رکھنے والے ہمارے شیو حردواج جی مہارتما سروتہ بن کر کے بیٹھے ہیں پرکشت بن کر کے بیٹھے ہیں اور یاگ گولک مہاتمہ بڑے کرونا سے پریم سے انگرے بھری درشتی سے نہارتے ہوئے بھردواج کو یہ پاون پویتر قتھا سنا رہے ہیں اوہ ہم سب انہی کے ساتھ مل کر کے اوہد کی اس بھاو بھری بھومی میں ہم سب پرستان کریں ان کے ساتھ مل کر کے راجہ دھراسی درشت جی مہاراج کا جب سریر پورا ہو گیا گردیو نے اسے ناؤ کے مدھ میں پریتہا تیل بھر کر کے اس کے سرن کے سریر کو رکھوا دیا اور دھاوکوں کو بھیجا کی جا کر کہ سری بھرد سترگھن کو لے کر آؤ یہ دھاوک گئے ہیں بڑے بسواس پاتر تھے اور سری گردیو کی آگیاں سری بھرد جی مہاراج کو سنائی ہیں اور ہمارے سری بھرد جی مہاراج گردیو کی آگیاں مان کر کے تورت وہاں سے چل پڑے عوض میں جب آئے تو عوض کا دھیان دیا دھیان سے انہوں نے چنتن کیا دیکھا کہ عوض کی لوگ سب دکھی ہیں کسی کے چہرے میں پرشنتہ کا سنچار نہیں ہے سری بھرد جی مہاراج کو کئی لوگ تو دور سے بندن کر کے دیکھ چلے جاتے ہیں ان کی اور نیہارتے بھی نہیں ہیں سری بھرد جی مہاراج نے کہا کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمارے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں نہیں ملانا چاہتے ہیں میری اور نیہارنا نہیں چاہتے کوئی بات تو ہے اور دھاوکوں کو کہاں سیوکوں کو کہاں کہ ہمارا رتھ کہہ کی میہ آکے دروازے پر لے چلو اور جو کہہ کی میہ آکے دروازے پرد کھڑا ہوا سری بھرد جی مہاراج سترگھن جی بھون میں پروشت ہوئے عبد میں چرچہ کا بھی سہ بن گیا نرن میں نبیدن کر دوں میں کئی بار یہ لوگوں کو نبیدن کرتا بھی رہتا ہوں آپ چاہے کتنے اچھے بن کر جی جیے گا کنتو سماج سے آسا مت رکھے گا کہ سماج آپ کو اچھا ہی کہے گا اچھا سماج کا کوئی دوست بھی نہیں ہے جو بیکتی جہاں کھڑا ہے وہاں کے آدھار پر ہی وہ نیہارتا ہے جس انگل سے دیکھ سکے گا اس انگل سے دیکھتا ہے اور جتنا اس کو دکھائی پڑتا ہے اس کو اتنا ہی وہ کہہ سکتا ہے عبد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے یہ بنواز کے پتشی بھرت جی مہاراج کو بھی دوشی مانا تھا لوگ کہتے تھے یہ بھرت کی ہی یوجنا ہے اپنے کو کلنکن لگے اور یہ مہاراج نسکنٹک راج جہم کو مل بھی جائے اور شی بھرت جی مہاراج جب کہہ کئی مہیا کے یہاں گئے تو لوگوں کا جو پہلے سے مہاراج چنتن تھا وہاں بلکل درن ہو گیا لوگوں نے کہا دیکھو میں پہلے سے کہہ رہا تھا اگر بھرت کی یوجنا نہ ہوتی تو بھرت پہلے کہہ کئی کہ یہاں نہیں جاتے پہلے کوشلیا مہیا کے یہاں جاتے ہیں ہمارے پوجہ سنت چرنوں نے کہہ کئی کہ یہاں جانے کا کارن نسچت کیا ہے کہ بھرت جی مہاراج جب کہیں سے آتے تھے تو نسچت روز سے کہہ کئی مہیا کے یہاں ہی رام جی ان کو ملتے تھے آچارے چرنوں نے کئی لوگوں نے یہ چنتن اپنا پرسط کیا ہے کہ یہاں کئی بار رام جی کوشلیا مہیا کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ماں 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 تو ماں رام جی کو کہتی تھی میں تمہاری ماں نہیں ہوں تمہاری ماں تو کہکہ ہی ہے اور میں تو بھرت کی ماں ہوں کئی سنتوں نے یہ بھی چنتن کیا ہے کہ کوشلیا مہیا نے سوہم کہا ہے کہ میں نے تو کبھی اس کو سوت نہیں مانا بہن کے سمان ہی اس کے ساتھ بیوہار کیا کن تو پتہ نہیں بیدھاتا نہیں کروٹا کا بیوہار میرے ساتھ کیوں کیا آج وہی دھارہ یہاں بے رہی ہیں اور جب نارین وہاں گئے کہکہ ہی نے ان کی آرتی اتاری اور سکل کشل سنا دی جو گھٹنا گھٹی تھی ہمارے شی بھرت جی مہاراج نے پوچھ دیا کہو کہاں تات کہاں سب ماتا کہاں سری رام لکھن پری بھراتا ماں پتہ جی کہاں ہیں اور ہماری انی ماتائیں کہاں ہیں کوشلیا مہیا کہاں ہیں سمترہ مہیا کہاں ہیں ہمارے شی راغو کہاں ہیں ہمارے شی لکھن لال کہاں ہیں بابا ہمارے کہتے ہیں سنی ست بچن سنےہ میں کپٹ نیر بھری نیٹ بھارے باوی دھاتا ایسے بھی کسی کا گھردہ کٹھور ہو سکتا ہے پتی کی لاس پڑی ہے سارے سماج نے کہہ کئی کو کلنکت کیا ہے کہاں تک کہنا رنگر ماتاؤں نے بھی گر پتنیوں نے بھی کہہ کئی کو بہت سمجھانے کا پریاس کیا تھا کن تو کہہ کئی نہیں سمجھ سکی تھی جب شی بھرت جی مہاراج نے ماتا کوشلیہ کے بارے میں پوچھا ماتا سمیترہ کے بارے میں پوچھا بھرت کے بارے میں پوچھا سری جانکی کے بارے میں پوچھا تو کپٹ سے نینوں میں نیتر بھر نیتروں میں اسرو بھر لیے اور بھرت سرمن منصول سم پاپی نے بولی بہن بابا کو نینہ آگیا ترشیدار جی مہاراج جلدی کسی کو ایسے کٹھور سبد پریوک نہیں کرتے کندو بابا نے یہاں کٹھور سبدوں کا پریوک کر کے کہا وہاں پاپنی بول پڑی بھرت مات نہیں کہاں کئے کئی نہیں کہاں کیونکہ ہردے سے پیڑا سہی نہیں گئی تو پیڑا کٹھور واق کے بن کر کے نکل پڑی پاپنی بول پڑی تات بات میں سکل سماری بھے منثرا سہائے بیچاری پھتر تم کو پتا ہے میں نے سب بات بنا لی ہے اور سمپون عبد میں میرے سیوگ میں منثرا کی اترکت کوئی نہیں تھا اس بیچاری نے ہی ہمارا سیوگ کیا اگر وہاں سیوگ نہیں کرتی تو نشترو سے کار یہ بنتا نہیں وہاں پورسکار دینے یوگی ہے وہاں سممان کرنے یوگی ہے کیونکہ اس کے ساہتہ سے ہی سارا کام بنا ہے کن تو پتر میں نے تو سارا کام بنا لیا بیدھاتا نے کچھ کارے بگاڑ دیا ہے بیچ میں بھوپتی سرپتی پور پگدھارے عبد کے راجہ کہیں یہاں تک کی وعنی سے نہیں نکلا کی تمہارے پتا جی چلے گئے سرگ عبد کے راجہ چلے گئے بھوپتی گئے بھوپتی سرپتی چل کے اور چلے گئے سنت مات بھے بیبس بسادہ اور پکارنے لگے تات تات ہاں تات پکاری پرے بھومی تل بیاکل بھاری ہاں پیتا ہاں پیتا بیاکل ہو کر کے بھومی پر پچھاڑ کھا کر کے گر گئے آپ کے جاتے سمیں میں آپ کے سنمک نہیں رہ پایا اگر میں ہوتا تو لاشت میں کم سے کم انت میں آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے شیراغوں کے ہاتھ میں سوک دیتے اور کہہ دیتے کہ اب ہمارا پتا کا سمبند تمہارا نہیں رہا ہم تو جا رہے ہیں آج سے رام تم بھرت کے پتا ہو آج سے تم انس کو پتر کے سمانی ہی پالن کرنا بار بار ماراج بیول ہو گئے اور اس نے مہارا جب اور کتھا سنائی کہ کارن کیا ہوا سارا جب پوچھا کیا کارن ہوا تو ساری بات بتا دی کہ تمہیں راجگدی میں بیٹھاننے کے لیے میں نے یہ کیا ہے آدھیوں تے سب آپن کرنی کٹل کٹھور مدت من بھرنی آج سے انت تک جو جو کٹ گٹنائیں گٹی تھی بڑی پرسن ہو کر کے مدت من ہو کر کے ورنن کر رہی ہے اور برد جی مہاراج کو جب سنائی پڑا کرے یہ تو مجھے گدی میں بیٹھاننے کے لیے ایسا کام کیا ہے تو بھرتے ہی بسرہو پت مرن سنت رام بن گھون جب ان کو پتا چلا کہ شیڑاگو ہمارے بنواسی بن گئے یا سنتے ہی اور اس میں ہی تو اپن پہن جان جی ان کو لگا کارن میں بنا راگو کے بن جانے کا کارن میں بنا ہی تو میں بنا تھکیت رہے دھری مون تھوڑی دیرے کے لیے تو ایک دم مون ہو گیا جیسے کچھ ہو گیا ہے کچھ بھرت جی مہاراج بول نہیں پائے اور بعد میں بیول ہو کر کے پناہ کرندن کرتے ہوئے شیڑاگو کی اور چنتن کی دھارہ بہی ہے اور اپنی ماں کی اور نیہار کر کے کہا کہ ایک بات کہوں پتہ نہیں تجھے بیدھاتا نے جنم کیوں دیا اور ید جنم ہی دیا تھا تو تیرے کو بانج کیوں نہیں رکھا اگر کم سے کم تو بانج رہتی تو یہ ہمارے راگو کو بن نہیں جانا پڑتا اور تیرے من میں اتنی ہی کٹلتا تھی تو جنم لیتے ہی تنہیں ہمارا گلہ دبا کر کے مار کیوں نہیں ڈالا اگر اسی سمیں تم نے ہمارا بد کر دیا ہوتا تو نشت روح سے یاد جو ہوا ہے نہیں ہوتا اور تُو کیا سمجھتی ہے پیڑ کاٹی تے پالو سیچا مین جین نتی واری علیچہ تم چاہتی ہو کہ راجہ بنا کر کے ہمارا ہید کرنا چاہتی ہو جانتی ہو جیسے کوئی برکش کی تنے ہمارا تنے کو کاٹ دے مول کو کاٹ دے اور پانی ڈال کر کے برکش کو سیچتا رہے کہ نشت روح سے یہ ہرہ بھرا رہے گا ارے جیسے جڑ کر جانے کے بعد برکش جیویت نہیں رہتا ویسے سمجھ لے جان کہ بھرت رام کے بغیر جیویت نہیں رہ سکتا ہے جیسے کوئی مچھلی کو جیون دینا چاہے اور جہاں مچھلی رہتی ہے وہ جل کھالی کر دینا چاہے یاد جل کھالی ہو جائے گا تو نشت روح سے مچھلی جیویت نہیں رہے گی مر جائے گی مین جین نتی واری علیچہ کہ تیرا بیوہار ایسا ہی ہے ہنس ونس دسرت جنک رام لکھن تے بھائی جننی تو جننی بھائی بیدیسن کچھن بسائے بداتا کے سامنے کچھ نہیں چلتا یاد دبیو بنس رگونس ونس اس میں بھی دسرت جیسے راجہ ہمیں پتا ملے تو سی دسرت جی جیسے ملے رام لکھن جیسے بھائی ملے ارے وارے وابیداتا تو نے اتنا دب سنیوگ بنایا تھا اس کٹل کے کوک سے مجھے کم پیدا کیا اس مہراج کٹل کے اردے سے ہم کو دور کیوں نہیں کیا بھر جی ماراج رونے لگے اور کہا جس سمیں تیرے چت میں یہ کٹلتا آئی تھی اس سمیں تیرا گھردے کیوں نہیں کھنڈ کھنڈ ہو گیا جب تُو بھر مانگ رہی تھی تو تیری یہ جیب کٹ کر کے نیچے کیوں نہیں گر گئی تیرے جیب میں کیڑے کیوں نہیں پڑ گئے اور پتہ نہیں بھوپ نے بھی تمہارے اوپر کیسے بسواس کر لیا لگتا ہے کہ مرن کال بی دی مطی حریلی نہیں ان کی موت آگئی تھی اور ان کے موت آنے کے کارن ہی بداتا نے مانو ان کی مطی کارن کر لیا تھا جانتی ہو اس کو جی و جنت جگ ماہی جہیں دہ گنات پران پرین آئی دنیا میں ایسا کوئی جیو نہیں ہے کوئی جنتو نہیں ہے جشے راگہ و پرانوں کے شمان پرین لگتے ہوں بتا نہیں تیری مطی کہاں سے ایسے بگڑ گئی آنکھوں سے اصر جھر 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 بہ رہے ہیں کہتے ہیں پتا نہیں بداتا نے یہ رام بی رودی حردے سے مجھے کیوں پرگٹ کیا جس انتکرن میں رام کے پرتی بی رود تھا اس کے پیٹ سے ہمیں کیوں پیدا کیا مو سمان کو پات کی باد کہوں کچھتویں میں کس کو کیا کہوں کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پاپی میں ہی ہوں سارا کا سارا انرث میرے کارن ہوا ہے میرے کارن سب ساری کی ساری اپادی ہوئی ہے امرے سنت چرن کہتے ہیں بس بھرد جی مہارج نے کہا کہ ایک بات کہوں تو نے اپنا پتر مجھے مان کر یہ سارا اپراد کیا ہے تو سمجھتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں آج سے میں تیرا ہی عدکار چھینتا ہوں آج سے اس کے بعد تو میرے مک سے کبھی اپنے لیے ماں سبد کا پریوگ نہیں سنے گی اور شی بھرد جی مہارج نے کہے کئی کو کبھی ماں کہا بھی نہیں جب کبھی بھولتے تھے تو ان سمبودھنوں سے بھولتے تھے مہارانی کہتے تھے ادھر بھرد جی مہارج بیوال ہو رہے تھے ادھر منثرا کو پتا چل گیا تھا کہ بھرد سترگھن آ گئے ہیں اور یادی بھرد سترگھن آ گئے ہیں تو نشترو سے اب ہم کو بھیٹ ملے گی ہم کو اپہار ملیں گے تو وہ منثرا نین سج دھر کر کے سنگار ساج کر کے آج بدھائی لینے کیلئے آئی ہے تھی اوسر کوبری تہاں آئی بسن بیبھوشن بیبیدھ بنائی انیکہ نیک پرکار کے آبوشن دھارن کر رکھا ہے کپڑے پہن رکھیں نئے اور جو شی لکھن لاز جی کے بھائی نے دیکھا بھرت انل گھرت آہو تھی پھائی اس کو دیکھ کر کے ایسا لگا کوبر میں ایک ایسی لات ماری کہ وہاں مو کے بغیر ماراج بل جا کر کے گری ہمکی لات تک ہی کوبر مارا پری مو بھر مہی کرت پکارا جب مو کے بل گری اس کا کوبر ٹوٹ گیا مستس کا پھوٹ گیا اور اس کے نارن دانت ٹوٹ گئے آج میں بچار کر رہا تھا ایسے کٹل بکتی کو ایسا ہی دنڈ بھلنا چاہے ایسے لوگ دنڈ کے بھاگی دار ہی ہیں کھون کی دار بہنے لگی مارا سندر جو سجدھج کر کے آئی تھی سری بھرت جی مارا چٹیا پکڑ کر کے گھسیٹنے لگے اس کو سفترگن جی اور وہاں بیدھاتا کو دوش دیتی بھی کہتی ہے کہ میں نے کیا تمہارا بگاڑا ہے کرت نیک پھلو انہی سپاوہ میں تو جو کر رہی تھی اپنے بچار سے اچھا ہی کر رہی تھی کین تو اس کا پھل یہ ملا اور جب مارا پورے گھر میں اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے سری لکھن لال جی اس کی پٹائی کر رہے تھے وہاں چلا رہی تھی سری بھرت جی مہارا جی درشتی پڑی جے وہ بھئیہ بھرت کی کرونا کے ندھان بھرت دیا ندھ دین چھڑائی جا کر کے مہارا جی دیا ندھی ہیں وہاں رودن کر رہی تھی جا کر کے سری بھرت لال جی مہارا جی نے کہا کہ سترگن سترگن چھوڑو اس کو چھوڑو اس کو چھوڑ دو اور جب سری سترگن لال جی نے چھوڑ دیا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بالک کو کبھی دکھ ہوتا ہے نا کبھی پیڑا ہوتی ہے کبھی پتا نے ڈانٹ دیا ہو کبھی کہیں سے کشت ملا ہو تو بالک جا کر کے ماں کے آنچل سے لگ کر کے رو لیتا ہے اور ماں بھی چھاتی سے لگا کر کے تھبکیاں دے دیتی ہے تو اس کی پیڑا سماپت ہو جاتی ہے پیڑا کم ہو جاتی ہے کنٹرن جہاں اس کو سانتنا ملنی چاہیے آج جہاں وہیں سے پیڑا ہو گئی تو اب جائیں تو بھرت کہاں جائیں کس کے سامنے اپنی پیڑا رویں اپنا دکھ کس کے سامنے رویں مراج ان کو شمرن آ گیا کہ ہم ماں کے پاس چلتے ہیں اور سیدھے نارن وہاں سے نکل کر کے اور شلیہ میں یاک یہاں گئے اور بھرتے ہی دیکھ مات اٹھ دھائی یہ رام کی ماں ہے آج کوئی سامان نستری ہوتی تو کہتی اچھا یہ اسی ہماری سوت کا بیٹا ہے جس کے کارن ہمارے پتر کو بند مل گیا ہے اس کی اور دیکھیں گے نہیں اس سے بات نہیں کریں گی درباجہ بند کر دیتی کہ انتران کئی دن ہو گئے ہیں ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے ایک تو پتی کا سریر رکھا ہوا ہے اور پران پیارے پتر پتر بھدو بنواسی بن گئے ہیں دکھ پا رہے ہیں بن میں جا کر وہ پیڑا ہے کہ انتران دوسری بھرت جی مارا جاتے ہوئے دیکھیں تو ماں دہوڑی بھرت کو رہدے سے لگانے کے لیے کہ انتران مرچہ کھا کر کے دھڑام سے گر گئی دیکھت بھرت بکلب ہے بھاری پرے چرن تندسہ بساری جب ماں دھڑام سے گر گئی تو شی بھرت جی مارا دوڑ کر کے جا کر کے ماں کے چرنوں میں بندن کرتے ہیں ماں تو تات کہاں دے ہی دکھائی کہاں سی ارام لکھن دو بھائی ماں پتا جی کہاں ہے ہم کو پتا جی سے ملا دو رام کہاں ہیں ماں جانکی کہاں ہیں کل کلنک جہی جن میں اموہی اپجس بھا جن پری جن دروہی پتہ نہیں نہیں بیداتا نے مجھے کیوں پیدا کیا میں تو کلنک کا پاتر ہوں ہی کین تو اپنے پری جنوں کا دوسمن بھی ہوں دروہی بھی ہوں میرے کارن میرے پتا کا سری چھوٹ گیا اور کارن یہی ہے کہ میں ہی سب انرث کا مول ہوں دکھ موہی بھیو بین بن آگی دوسہ داہ دکھ دوشن بھاگی میں ہی وہ بن کو نشٹ کرنے والا اگنی ہوں جس کے کارن بن جل کر کے راک ہو جاتا ہے ماں تو بھرت کے بچن مرد سنپنی اٹھی سمہاری لیے اٹھائی لگائی ارلوچن موچتی موچتی بار نیتروں سے جر 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 اسروبے رہے شی بھرت کو ماں نے حردے سے لگا لیا اور ننسرل صبحاو ماں ہی ہلائے اتہت منو رام پھر آئے گلے سے لگا کر شی بھرت کو ایسا لگا کہ رام ہی ہمارا واپس آ گیا ہے بھیٹے ہو بہوری لکھن لگو بھائی سوک سنے ہو نہردے سمائی سوک بھی اپار ہے سنے بھی اپار ہے شی شترگن لال کو ماں ہردے سے لگا رہی ہیں دے کی سبحاؤ کہت سب کو اس پرکار کا بیوار جب دنیا کے لوگوں نے دیکھا راج پریوار نے سب نے دیکھا تو سب لوگ ایک بات کہنے لگے کیوں نہ ایسا صبحاؤ ہو رام ماں تو اس کاہے نہ ہوئی ارے یہ رام کی ماں ہیں رام کا ایسا ادار رد ہے تو جن سے رام اتپن ہوئے ہیں جنہوں نے رام کو اپنے گرب میں رکھا ہیں جنہوں نے رام کو اپنا استنپان کرایا ہے دگدپان کرایا ہے ان کی ماں ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کا سباؤ آئے گا ہی آئے گا اور ماراج ماں نے بھرد جی کو گود میں بیٹھا لیا آنسو پوچھ کر کے کہا کہ بیٹا اب دہری دھارن کرو کسمیں سمجھ کر سوک کرنا ٹھیک نہیں ہے جنیمانو ہی ہانی گلانی کال کرم گتی اگھٹی تجانی پتر گلانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کال کے کارن ایسا ہوا ہے پورو جن میں کی کرموں کی کارن ایسا ہوا ہے اور اپنے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے پیتو آیس بھوشن بسن تات تجید بھویر بسمیں ہرس نردے کچھ پہیرے بلکل چیر ماں نے سنایا دنیا ہے کشلیا میہ ہماری سناتے ہوئے کہتی بھرت پتا ہے ماتا پتا کی جب آگیاں شراغوں کو ملی تو بلکل وستردارن کیے اور میں نے بہت اچھے دھنگ سے دیکھا نہ تو ان کے چت میں پرشنتہ تھی اور نہیں ان کے ردے میں کوئی پیڑا تھی بسمیں ہرس نردے کچھ پہیرے بلکل چیر نہ تو پیڑا تھی نہ تو پرشنتہ تھی سم تھے مک پرشنتہ روز بھی ان کی وانی میں نہ چیرے میں کہیں نہیں تھا سب کو انہوں نے سمجھایا اور چلے بھی پن سنسیہ سنگلاگی رہین رام چرن انوڑاگی جب جانے لگے تو سیاہ جی بھی اپنے پیا کے ساتھ لگ گئیں رام کے سمجھانے پر بھی وہ رکی نہیں لکھن بھی اٹھ کر کے دوڑ کر کے ساتھ لگ گئے اور وہ بھی ساتھ چلے گئے پتا ہے بھرت سب ان آنکھوں کے سامنے ہوا یا سب بھا ان آنکھیں آگے ان نیتروں کے سامنے یہ ساری کی ساری گھٹنا گھٹی ہے تن تجا تن جیو ابھاگے کنٹو اس کے بعد بھی یہ پرانہ بھاگے سریر کو چھوڑ کر کے نہیں گئے سچ کہیں اس گھٹنا کو دیکھ کر کے پاشان ہردہ بھی پگھل جاتا کنٹو پتا نہیں یہ پاپی پرانہ کیوں نہیں نکلے مہین لاج نجنے ہوں نیہاری رام سرس ست میں مہاتاری مجھے تو لج آ رہی ہے کہ ایسے رام اور ان کی ماں میں ہوں میرے کوک سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ چلے گئے میں جیویت ہوں جییں مریں بھل بھوپتی پاور بھرت میں سچ کہتی ہوں جینے اور مرنے کا پھل یدی کسی کو ملا تو ایک نسچت روح سے سیز آجا دیراد دسترد جی مہاراج کو ملا ہمارے پتی کو ملا اب بار بار لوگ ہم کو سمجھا کر کے کہتے ہیں کہ تم روح مت تم کرندن مت کرو تم آسو مت بہاؤ میں بھرت ایک بات کہوں جن کے برہ بساد بٹاون کھگ مرگ جیو دکھاری جن کے مرنج برہ میں راستے میں چلنے والے نساد آدھ بشاد یکت ہو جاتے ہیں پکشی جن کے برہ میں رو رہے ہیں مرگ جن کے مرنج برہ میں رو رہے ہیں اور مجھ کو لوگ سمجھاتے ہیں سکھیاں ہماری کہتی ہیں کہ تم روح مت روح مت مہراج 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 کہاں سجنی سمجھا ونی ہم کو سمجھاتی ہیں سکھیاں ہوتن کی مہتاری ارے جن کے دکھ میں جن کے برہ میں پسو پکشیوں کی دسا ہے آخر کار میں ان کی ماں ہوں جب مرگ دکھی ہو جاتے ہیں پسو پکشی دکھی ہو جاتے ہیں ان کے برہ میں تو میں تو ماں ہوں تو سوابھاوی کہے کہ میرے ہردے میں پیڑا ہوگی ہی ہوگی کوشلیا کی بچن سن بھرت سہیت رنیواز بیاکل بلپت راج گرہ مانو سوک نیواز کوشلیا کی وانی سن کر کے سارا کا سارا رنیواز رن کرندن کا راہ ہے ردے سے لگا کر کے کوشلیا دونوں بالکوں کو بیٹھی ہوئی ہیں اور بار بار ان کو سمجھا رہی ہیں بیوے کی یکتوانی سے بھرت کو لگا کی نسچت روح سے جیسا سنیوگ بنا ہے لوگوں کے چت میں میرے پرتیہ دارہ تو ہوگی ہی اور سوابھاوی کے ہونا بھی چاہیے ارے بس کے برکت سے بس ہی پیدا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کہہ کے ہی کٹھوڑ ہے کہہ کے ہی کٹل ہے تو اس سے اتپن ہونے والا بالک بھی تو کٹل اور کٹھوڑ ہی ہوگا کوئی بسکی بیلری سے امرت کا فل اتپن ہونے والا نہیں ہے تو نشت روح سے لوگوں کے چت کی دسا ہوگی بھئیہ بھرت نے ماں کے چڑھنوں کو پکڑ کر کے کہا کہ ماں میں سچ کہتا ہوں آپ کے چڑھنوں کے سنمک جے اگھتیہ بالک بد کیدھیں ماراج جو اسٹری کے مارنے سے بالک کے مارنے سے پاپ ہوتا ہے اپنے مطر کو راجہ کو جر جہر دینے سے جو پاپ ہوتا ہے جے پاتک اپ پاتک اہیں دنیا کے جتنے پاپ ہیں وہ پاپ ہیں سب ان کا جو پھل ملتا ہے وہ کرم کی کٹلتا میں کہیں بھی ہمارا مت ہو تو نشت روح سے ماراج یہ سب پاپ ہم کو لگے کون کون سے پاپ آپ لوگ مول پڑ لیجئے گا سب ملکی کتھا سب کہنا کٹھن بھی ہے سمیہ بھاو میں سمبھو بھی نہیں ہے کنٹو دو چار واقعے میں جرور کہہ دیتا ہوں اس میں ساودھانی کی ضرورت ہے بے چہیں بے دو دھرم دو ہی لے ہی جو برامن بے د بیچتے ہیں دھیان دیجئے گا آج کی جو سنسار کے ایک پرمپرا ہو گئی ہے آج کل کتھائیں بھی ناران تیہ کر کے کی جاتی ہیں آپ کتھاکاروں کے پاس جاؤ تو پیکج ہیں کسی کے پانچ کسی کے گیارہ اتنا دوگے تو ہم کتھا کریں گے اتنا ایڈوانس دے جا کے تب کتھا کریں گے یہ سب بید بیچنا ہے اور یہ بڑے پاپوں میں جو دھرم کو دھندہ بنا کر کے لوگ بیٹھے یہ بھی بڑے پاپوں میں ہیں میں نویدن کرتا ہوں کہ بہت ناران ایسی چیزیں ہیں جن کے مادیم سے دھن کمائی جا سکتا تھا یہ دھرم کو ہی بیعہ پار کا یہ تو کیوں بنایا یہ بہت بڑا اپراد ہے مجھے شمن ہے یہ سریر نے سنیاس نہیں لیا تھا جب کتھا کرنا پرارم کر دیا تھا سنیاس تو بعد میں لیا جب میں پہلی کتھا کر کے سیدہ ہم برندہون میں پہنچا تو کشی مارواری کے ہاں بمبئی میں کتھا ہوئی تھی اور بہت سارا سامان ملا تھا رکمنی بیوہ میں اس ججمان نے ناران پورا سنگار کا اصلی سنگار پورا سیٹ دیا تھا ساڑیاں بھی بہت ایک سے قیمتی تھی سب لے کر کے آئے سنیوک سے اس سریر کی ماں آئی تھی وہاں تو میں نے سب سامان کھول کر کے اپنی ماں کو کہا کی اس میں جو جو تم کو چاہیے سو سو لے لو تم کو اپنی بہووں کو دینا ہو کسی کو دینا ہو جو لینا ہو سو لے لو یہ کہتے ہی ہماری ماں رونے لگی میں نے سوچا کی ماں رو کیوں رہی ہے میں نے سمال کر کے کہا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو تو ماں نے کہا کہ اسی لئے کتھا کرنے کا من ہے کیا یہ سب اکھٹا کر کر کے لائیں اور دوسرا واقع جو انہوں نے کہا ہم کو کبھی نہیں بھولتا ہے کہا کہ مہاتما بن کر کے سب یہی اکھٹا کرنے کا معنی سے کیا اگر یہی کرنا تھا تو بیاء کرو اور بہت سارے بیعپار ہیں بیعپار کرو بہت ساری نوکرییاں ہیں نوکری کرو یہ دھرم کو بیج کر کے دھن کمانا دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے اور ہماری ماں نے اس میں سے سوئی کے برابر کہ بیچیں بید دھرم دہلے ہیں جو لوگ بید کو بیچتے ہیں دھرم کا دندہ کرتے ہیں اور دوسروں کے دوسوں کا وکھان کرتے ہیں پھر سن پر آئے پاپ کہی دے ہی آپ لوگوں سے ہماری پرارتنا ہے کہ بھول کر کے کبھی کسی کی نندہ مت کرو نندہ جب ہم کرتے ہیں کسی پاپی کی بھی کتھا کہتے ہیں تو جھان رکھنا اس کے پاپ کے بھاگیدار ہم سویم بن جاتے ہیں میں کئی بار لوگوں کو سناتا رہتا ہوں ایک راجہ سکار کھلنے کے لیے نکلا جوانی کے نصے میں چور تھا کوئی فقیر نے آ کر کے اس سے بچھا مانگ دی کھپر سامنے دکھا کر کے کہا راجن بھوکھ لگی ہے کچھ دو وہ جوانی کے نصے میں راجپد کے نصے میں مہاتما کا وہ کھپر لے کر کے اور جس گھوڑے پر آرود ہو کر سکار کھلنے جا رہا تھا وہ گھوڑا لید کر رہا تھا تو کھپر میں لید بھر دی اور لید بھر کر کے کہاں کہ جاؤ یہ کھالو تمہارے جیسے اکرمنیوں کو آلسیوں کو یہی کھانا چاہیے وہ صد سنت تھے کوئی کرود نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا دھنکے لوگ ملتے ہیں کھپر سے لید فک کر کے کھپر دھو لیا اربن میں جا کر کے بھجن کرنے لگے جب راجہ سائنکال لوٹ کر کے آیا اور پرشاد پانے بھوجن پانے کے لیے بیٹھا تو ساری تھالی لید سے بھری تھی بڑا کرود کیا اس نے رسولیوں کو رانیوں کو یہ کیا مجاگ ہے ہمارے سامنے لید رکھی جا رہی ہے رانیوں نے دیکھا کہ یہ تو میں نے تو بھوجن رکھا تھا سب یہ لید کیسے ہو گئی تھالی دھوئی گئی دوسرا بھوجن لائے گیا اس کے سامنے پہنچے تو پھر لید بن جائے اتھک پریاس کرنے کے بعد یہ گھٹنا ٹلی نہیں اس دن بھوجن نہیں کر پایا دوسرے دن بھی ایسی گھٹنا گھڑی تو بڑا گھوڑایا اور چنتن کرنے لگا یہ ہوا کیا تو سمرڑ میں آ گیا اس کو کہ اپراد ہوا ہے کسی سنت کا تو نشت روح سے چھما مانگے تو خوجنے نکلا تو بند میں وہ سنت مل گئے ساش ٹانگ پرنام کر کے کہا کہ مہاراج اپراد ہو گیا ماف کر دیجئے میں نسے میں تھا سنتوں کا تردے کرونا سے بھرا ہوتا ہے وہ لے کہا پتر میں نے تو کوئی روز کیا ہی نہیں میں نے تو کوئی سراب تم کو نہیں دیا تو ماف کیا کریں کیا ہوا بتایا مہاراج ایسی ایسی گھٹنا گھٹ رہی ہے سنت نے کہا کہ تیرے پاپ کا فل ہے میرا کوئی شاپ نہیں ہے اب ایک کام کر اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا کام کر کہ لوگ تیرے کو نندہ کریں اور جب تو نندہ کا پاتر بن جائے گا تو جتنے نندہ کرنے والے لوگ ہیں سب تیرے پاپ کو لے جائیں گے اور تو نشپاپ ہو جائے گا تو تیرا بھوجن سست ہو جائے گا بیچار کرنے لگا کیا کروں کیا کروں تو ایک یکتی سوجھی اس کو سولہ سترہ شال کی ترون بیٹی تھی اور اس بیٹی کو گھوڑے پر بیٹھال کر کے پیچھے سے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے اور بیچ بیچ میں مارا جہاں نکلے تو بیٹی کے کپول کو چوم لے مستسک کو چوم لے جو لوگوں نے دیکھا تو سب لوگ ہائے ہائے کرنے لگے آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو کیسا کل جگ آ گیا اور راج کماری کی ساتھ اس کا یہ بیوہار راجہ پتی تو ہو گیا سب جگہ چرچہ ہونے لگی ایک دو دن کے اندر نایند تھالیو سے لید گائے گا کن تو تب بھی جیسے چٹنی رکھی ہو اتنی لید رہ جاتی تھی راجہ اس میں بھی پریشان کیا کریں پھر سنت کے پاس گئے گلے تمہارے راج میں ایک بھڑ بھونجا ہے چنہ بھونجنے والا اس نے ابھی نندہ نہیں کی اگر وہ نندہ کر دے گا تو وہ بھی بھاگ چلا جائے گا تھنڈی کا سمیں تھا راجہ نکلی ڈاڑ ہی لگا کر کے پٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بکھاری جیسا بھیس بنا کر کے کچھے چنے لے کر کے پہنچا اور کہا کہ بچے بھوکھے ہیں کل کچھ کھانے کو نہیں ملا یہ چنے بھونج دو بھڑ بھونجا اٹھا اپنا چنہ بھونجنے لگا جو چنہ بھونجنے لگا تو راجہ جو بکھاری کا بھیس بنا کر آیا تھے دھیرے سے بولے بھئیہ اب تو اس راج میں رہنے لائق نہیں رہا دیکھو تو صحیح راجہ بھی ایک پتی تو ہو گیا یہاں کا تم نے سنا ہے کی نہیں سنا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا بیوار کرتا ہے بھونجا کچھ نہیں بولا اپنا بھونجتا رہا بار بار کہنے کے بعد بھونجے نے دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہا راجن والید میں نہیں کھاؤں گا تیرے کوئی کھانی پڑے گی میں کھانے والا نہیں ہوں راجہ تو چوکنہ ہو گیا کہ لید کی گھٹنا اس کو کیسے پتا ہے کہا ست ست بتاؤ تم نے پہچانا کیسے کی میں راجہ ہوں اور لید کی گھٹنا تو میں نے تو اپنی رانیوں کو بھی نہیں بتائی ہے کسی کو بتائی نہیں تیرے کو کیسے پتا چل گیا بھونجے نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا راجن میں کسی کی نندہ نہیں کرتا ہوں میں کسی کے دوستوں کی چرچہ نہیں کرتا ہوں اور اس کے پرباور سے ہم کو سچائی کا پتا چل جاتا ہے اس لئے میں نندہ کروں گا تو تمہارے پاپوں کو ہی کھاؤں گا جا کر تم کھاؤ اور میں کھانے والا نہیں ہوں بس بندو دھیان رکھنا نندہ سننا اور نندہ کرنا دونوں اپراد ہے سننا بھی نہیں چاہئے اگر آپ کو کوئی سنانے لگے تو ترت کہہ دینا چاہے کہ بھائی مجھے مس سناو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کن تو مہاراج ہم لوگوں کے تو اتنی آجت ہے یہ دی کوئی نندہ سنانے لگے تو پھر کان کھول کے کہتے بھائیہ کیا ہوا جرا اور تو بتاؤ پھر رس لے لے کر کے اس کا ہم مہارا سنتے ہیں آپ لوگ سجگ رہیے گا یہ جندہ ہمارے انتک کرن کو پویتر کرنی اپویتر بنا دیتی ہے سری بھرد جی مہاراج کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے پھر سن پر آئے پاپ کہیں دے ہی جو دوسروں کے پاپوں کو کتھن کرتا رہتا ہے کپٹی کٹل کلہ پری کرودھی بید بدوشک بس بیرودھی جو کپٹی ہے کٹل ہے اور کلہ پری مانے جھگڑا پری ہیں صدا سرودہ کرود میں بھرا رہتا ہے بید کا نندک ہے بشکہ بیرودھی ہے لو بھی ہے لمپٹ ہے لو لوپ ہے جو مہاراج دوسروں کی اسریوں کو تاکتا رہتا ہے جے تاکہیں پردھن پردارا جو دوسرے کے دھن کو دوسرے کی اسری کو اور درشتی لگا کر رکھتے ہیں پاؤں میں تنکے گتی گھورا جو جننی یہو سمت مورا مہاں جتنے اپرادھوں کی ہم نے اوپر گڑھنا کی ہے ان اپرادھوں کا جو پھل ہوتا ہے پاپ کا پھل جو ہوتا ہے بھوک پا تاپ وہ تاپ میرے کو ملے یدی میرا اس میں کوئی بھی مہاراج کچھ کسی بھی پرکار سے ہمارا سیوگ ہو اپنی ماں کے ساتھ مہاراج اس پرکار سے جب بار بار کہا تو ماں نے کہا کہ ماں تو بھرت کے بچن سن سانچے سرل سبھاؤ سری بھرت جی مہاراج کی بانے سن کر کے جس میں سرلتا سہجتا سمائی ہوئی تھی بولو بھکت بسل بھگوان کی سری راگ ویمدر شرکان کی سنت بھگوانت کی پوڑی عوض سے پدھارے ہوئے ہمارے پوڑی تیاغی جی مہاراج اور شیطہ منہی کی پرمپرہ کا نشیلن کرنے والے پوڑی سنت پرور بھشتوں شروع پوڑی مہاراج شری دونوں کے یوگل پاون پروتر شرنار وندوں میں میں بارم بار بندن کرتا ہوں سری بھرت جی مہاراج کی سرل سیدھی بانی کو سن کر کے مہاراج کہتی رام پریتات تم صدا بچن من کا ہے مہاراج نے حدیش لگا کر کے کہا بھرت میں جانتی ہوں تم صدا رام پریو ہو رام پران ہوں تے پران تمہارے تم رگوپتے ہی پران ہوں تے پیارے راگ ہو تمہارے پران کے بھی پران ہیں اور تم راگ ہو کے پران ہو میں جانتی ہوں کیسا بھروسہ مہاراج سج کہیں ایسا بھروسہ ہو جائے تو کہنا کیا ہے ماں کہتی ہیں بیدو بیس چوے جو چندرمہ امرت برشی ہے جس چاند سے امرت برستہ رہتا اس سے بس نکلنے لگے اور جو برپ ہے اس سے آگ نکلنے لگے مہاراج یہی سبد کا پریوک کیا ہے ہوں ہی باری چروار ویراغی بھے گیانو ارمیٹین موہو کہا کہ جس کو مہاراج کوئی کبھی یہ تو اسمبھو چیزیں ہیں گیان کے بعد موہ نہیں رہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ گیان ہو جانے کے بعد موہ بھی بنا رہے کنٹنانی تم رامہ ہی پرتکول نہ ہو کبھی تم رام کے پرتکول نہیں ہو سکتے ہو اس کہیں ماں تو بھرت ہی لائے تھن پیس روہ ہی نیین جل چھائے اس پرکار سے کہہ کر کے کوشلیا میاں نے ان کو ردے سے لگا دیا ہے اور بار بار مانو ان کے وقت سلسل سے دکھد کی دھار بے رہی ہے نینوں سے پانی بے رہا ہے تب تک بام دیو بششت سب آگئے سچیوں کو لے کر کے انہوں نے شی بھرت جی مہاراج کو بلایا ہے اور بھرت جی مہاراج اس سبھا میں جا کر کہ بیٹھے راج سبھا سبھا جائی پٹھے بولی بھرت دو بھائی سرینا نایق آ کر کے بیٹھے سماج کے پرتنیدھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ جب بیٹھے اس سبھا میں شی بھرت جی مہاراج کو بلایا گیا اور بھرت وششت نکٹ بیٹھا رہے شی بھرت جی مہاراج جب آئے تو جہاں شی گردیو وششت بیٹھے تھے وہیں پاس میں بیٹھا لیا نیت دھرم میں بچن اچھارے جب شی بھرت جی مہاراج آ کر بیٹھ گئے تو نیت یکت دھرم یکت باتوں سے شی بھرت جی مہاراج سمجھانے لگی اور پرثم کتھا سب منیمر ورنی کئے کئی کٹل کین جس کرنی پہلے ہمارے شی بھرت جی مہاراج نے پرثم پہلے سے لے کر آدھی سے انتر تک لے کر کے کتھا سنائی کہ جیسے جیسے اس کٹلتا کئے کئی نے کی ہے اور بھوپ دھرم برت ستی سراہا جہی تنو پریہر پریم نباہ شی راجہ دھراد سے دسرد جی مہاراج کی ست نشتہ کی پرثمسہ کی اور ست نشتہ کے ساتھ ساتھ پریم کی نشتہ کی بھی پرثمسہ کی کہا انہوں نے سریر چھوڑ دیا کن تو ست نہیں چھوڑا ایسی نشتہ اور کہاں کی پریم دیکھو کہ سری رام کو چھوڑنے کے بعد وہ جی نہیں پائے اور مہاراج بلک پڑے ایک بات کہیں وششت جیسے گیانی بلک پڑے اور برششت نے جیون میں بہت کچھ کھویا ہے ان کے بچوں کو سری بی سوامیتر جی مہاراج نے مار دیا تب یہ کبھی بلکھے نہیں ہیں اور جب رام کی چرچہ یہ کرنے لگے رام کے سبحاؤں کو جب چنتن کرنے لگے تو کہا سنہو بھرت بھاوی پرول بلک ہی کہو مونینات بلک ہی کہو پرائے کرندن کر پڑے ارے نارن پھپک پھپک کر کے رو پڑے سبحاؤں یہ گیانی ہیں یہ گیانی ہیں رشی ہیں اور رغونس کے آچاری ہیں اور آج کے والدسرت کی نہیں کتنی پرمپراؤں سے آچاری رہے ہیں ان پرمپراؤں کا سنبھاہک بن کر کے جنہوں نے جیون بھتیت کیا ہے آج بلک بلک کر کے ففک ففک کر کے سبحاؤں میں رو پڑے اور کہا کہ بھرت یہ چھے پر کسی کا بل نہیں چلتا ہے ہانی لاغ جیون مرن یس اپجس بیدی ہانت کب ہم کو کہاں ہانی ہونی ہے کب لاغ ہونا ہے یہ کسی کو پتا نہیں چھے چیزیں آپ کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اشلی گیتہ میں گو بند نے کہا کرمڑنے و آدھکارستے ما فلے سکدہ چن ہمارا کرم میں ادھکار ہے کرتب بھی ہم کر سکتے ہیں لاغ ہونا یا ہانی ہونا اس پر ہمارا کوئی بل نہیں ہے ہم لوگ یوجنا بھلے بنا لیں کہ اتنی مراج فیکٹری لگا لیں گے تو اتنا لاغ ہوگا اس کے بعد اتنا ہوگا اپنی گڑت بھلے لگا لو کنٹو یہ گڑت آپ کی آپ کے آدھار پر چلنے والی نہیں ہے یہ تو بدھاتا کے آدھار پر چلنے والی ہے اور جیون اور مرن یہ کسی کے ہاتھ نہیں ہیں یہ لوگ جو سوچتے ہیں نا میں آدمتیا کر لوں گا میں گارنٹی سے کہتا ہوں یادی جیون ہو تو آدمتیا آپ کری نہیں پاؤ گی ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مراج چالیس چالیس مالے سے اوپر سے کوند گئے تب بھی بچ گئے آدمتیا کرنے کے لئے اوپر سے چھلانگ لگا گئے تب بھی بچ گئے اب پرشنک امریکہ میں گھٹنا گھٹی وہاں تو تیج گاڑیاں چلتی ہیں ایک سو تیس چالیس کی سپیٹ سے چلنے والی گاڑی سے ایک آدمی ٹکرا گیا اور ٹکرا کر کے اتنا اچھلا کی کئی پھٹو مراج اوپر جا کر دور جا کر گیرا اور کچھ بھی نہیں ہوا تب بھی بچ گیا ہوا آئی نہیں کچھ اس کو ہاتھ پیر بھی نہیں ٹوٹے کیسے مراج اس کا ویڈیو بنا کہ دکھا رہے تھے انہیں کہا واہ بھائی دیکھیں جی بن یہ دی ہے اور ہمارے سنتچند مراج سناتے ہیں کہ ایک بار دیوتاؤں کی بہت بڑی سبھا ہوئی دیوتا سبھائے اب سبھا میں جب دیوتا لوگ آئے تو سبھا بھی کہ جہاں سبھا ہوتی وہاں تو اندر گاڑی نہیں آتی باہن تو باہر ہی کھڑے کیے جاتے ہیں تو نارین آئے تو نارین کا باہر باہر کھڑا ہوا تھا گرون کارتکے جی مراج آئے تو ان کا باہن بھی باہر کھڑا ہو گیا گڑیس جی مراج آئے سب کے باہن باہر کھڑے تھے لاشٹ میں ہمارے شیع امراج جی آئے تو دیکھا کیا درباجے کے پاس میں کبوتر بیٹھا تھا اور کبوتر کو ایسے دیکھ کر کے ایسا مسکائے مراج مسکرانے میں بھی بڑا رہیس سے ہوتا ہے کہ کبوتر کے تو پرانے ہی سوک گئے اس نے سوچا یا مراج نے دیکھا ہے تو اب کام پورا ہے تھر 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 کام پر آتا گرون جی نے پوچھا کیا بات ہے باورے اتنے ڈرے کیوں بولے مراج آپ تو پکشیوں کی راجہ ہو آپ سب کچھ ہو آپ سے کیا چھپائیں آج یہ مراج جی ہم کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اب جیون کی دور کٹ گئی ہے پتہ نہیں نکلنے کے بعد جیود بچوں گا کی نہیں بچوں گا آپ ہی پکشیوں کے راجہ ہیں سروت سے آپ ہماری رکشہ کیجئے اس سے بچا لیجئے گرون جی مراج نے کہا رکو ابھی تمہاری بیوستہ کرتا ہوں میں تمہیں اتنی دور چھوڑ کر کے آتا ہوں کہ یہ مراج کبھی وہاں پہنچے گا ہی نہیں اور مہارج بیٹھالا اپنے پیٹ پر اور جا کر ہمالے میں ہجاروں کلومیٹر دور جا کر ہمالے کی ایک گفہ میں جا کر کہ اس کو چھوڑ آئے اور لوٹ کر کے جب آگئے کیونکہ سوا پوری ہونے کے پہلے آنا تطیب برگتی ہے گرون جی کی لوٹ کر آ کر کے بیٹھے تو سوا صدد صدد نکلے جب تو یہ مراج ادھر ادھر دیکھ رہے تھے گرون جی مراج نے کیا بات ہے کہ اس کو نہیں ہار رہے ہو کہ اس کو کھوج رہے ہو تو بولے جب میں اندر گیا تھا تب یہاں ایک کبوتر بیٹھا تھا کین تو آج مجھے لگا کہ بیدھاتا کا بیدھان گلت ہو جائے گا کیوں بیدھاتا کا بیدھان گلت ہو جائے گا بولے ہجاروں کلومیٹر دور ہمالے کی ایک گفہ میں اس کی موت لکھی ہے سائنکال ابھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ اڑ کر کے وہاں تک تو پہنچنے والا نہیں ہے تو نشت روح سے ابھی اس کی موت کا سمیں ہو رہا ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ کیسے وہاں مڑے گا میں بیدھاتا صرف کہوں گا جا کر کہ تمہارا بیدھان کسی کام کا نہیں ہے اور دیکھو کبوتر بج گیا اس کا کچھ نہیں ہوا تو گرون جی مہارات سوچنے لگے ہی بھگوان میں تو اس کو موت سے بچانے کے لیے موت کے گال میں چھوڑ کر آ گیا ہوں بولے میں ہی اس کو وہاں چھوڑ کر کے آ گیا ہوں اب جرا بیچار کیجئے گا جیسی جہاں مرتیو ہونے والی وقتی کی ہوتی وہاں ویسے اس پرکار سے مرتیو ہوتی ہے آپ کو بتائیں کہ آپ سب لوگ دوسروں کو دیتے ہیں کہ اس کے کارن مر گئے آج کل تو بڑی راج نیتی ہوتی ہے مرنے کو بھی راج نیتی لوگ کرتے ہیں مجھے تو بڑی پیڑا ہوتی ہے اب کوئی روگی مر گیا تو لوگ ڈاکٹروں کو ہی مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو نے مار ڈالا کتنی اس میں بھارت میں راج نیتی ہوتی مرنے کے بعد یہ راج نیتا لوگ مردوں پر ہی اپنی روٹی سیکھ لیتے ہیں یہ درباگی کی بات ہے جی کہ مردوں پر بھی اپنی روٹی سیکھنے کا بیع پار یہ کرتے ہیں اس سے زیادہ نیچ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا مردے کی اراک میں سب لوگ مار ڈالا جب اپنی روٹی نہیں سیکھتے کین تو لوگ مردوں پر بھی اپنی روٹی سیکھتے ہیں ارے بابا کسی کو کوئی نہیں مار سکتا ہے جب جہاں جس کی آ جاتی ہے ویسے مرد اور ڈاکٹر کوئی بھگوان نہیں ہوتے ہیں ہمارے گردیوں کے ایک سیسے بمبئی کے ہارٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں میں نے ان سے پوچھا ایک دن ایسے کہ ڈاکٹر صاحب تم ست ست بتاؤ تم کسی کو جیون بچا سکتے ہو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے بولے میں تو کیول دوا دیتا ہوں اور انہوں نے منہ جی کہ ایسی گھٹنا سنائی میں تو دنگ رہ گیا بولے ایک آدمی کو آستے چار سال پہلے میں نے مرت گوشت کر دیا آٹ کی بیماری سے مر گیا تھا ہمارے آنکھ کچھ دن رہنے کے بعد میں نے اس کو مرت گوشت کر دیا اور مرتیوں کا پرمان پتر بھی دے دیا اور چلا گیا وہ دو میں کیونکہ کئی دن تک ہماری روگی ہمارے سمیں پرچے میں رہا تھا ہمارے سمپرک میں رہا تھا تو میں اس کو پہچانتا تھا کئی مہینوں کے بعد وہی جس کو مرتیو پرمان پتر دیا تھا وہی کیون میں ہمارے گسا اور پرنام کر کے کہتا ڈاکٹر صاحب تمہارا مکھ مٹھا کر آنے آیا ہوں تو بولے میں تو ڈر گیا کہ کہیں پریت تو نہیں آیا یہ کیونکہ میں پہچانتا تھا پھر لگا کہ ساید کوئی بھر میں اسی مکھ کا بیکتی ہوگا تو کہا کہ تم کو تو میں نے مرتیو پرمان پتر دے دیا تھا تمہارے بچوں کو اس نے کہا مہاراج یہاں سے گئے تو پتہ نہیں کیسے سانس واپس آگئی اور میں ابھی جیوی تو ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ کسی کا جیون دینا کسی کو موت دینا یہ کسی کے بس کا نہیں ہے ہمارے شیوشت جی مہاراج کہتے ہیں ہانی لاو جیون اور مرن یہ جیون بھی اور مرن بھی دونوں بھی دھاتا کے ہاتھ ہیں ایسے مہاراج یس اور اپیس کیرتی بھی ہوتی ہم دیکھتے ہیں مہاراج ایسے ایسے لوگ ہیں ہم تو برندابن میں رہتے ہیں لگ بگ سب سے پرچیت ہیں ہمارے یہاں ایسے ایسے بیکتی ہیں جن کو بھاگوت کا ایک اسلوک سدھ نہیں سنا سکتے ایک اسلوک اگر ہم کہہ دیں کہ ایک اسلوک سدھ سنا دو تو وہ سنا نہیں پائے گا کین تو کیرتی اتنی ہے اس سمیں ان کی اور جب وہ کتھا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لاکھوں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور بال تو مہاراج ایسے جھلکتے ہیں تو اس تریاں تو ایسی پاگل ہو کر گھومتی ہیں کچھ پوچھو نہیں میں سوچتا ہوں کمال کی بات اس بال کا کمال ہے کہ کس کا کمال ہے تو پھر لگتا ہے یہ بیدھاتا کا ہی کمال ہے یہ بیکتی کا کمال نہیں یہ بیدھاتا کا کمال ہے تو کہنے کا ہی پرائی ویس ان کے پراربد میں ہیں اب جو کہتے ہیں تو گالی بھی دیتے ہیں تو لوگوں کو بڑا آنند آتا ہے بیاس جی بہت بڑیا گالی دے رہے ہیں ان کی گالیوں میں بھی تعلی بجتی ہے اور آپ لوگ یہ دھیان مت دے نا کہ جس کی کتھا میں بہت تعلی بجتی ہوں تو بہت اچھی کتھا ہے یہ تعلی بجانے والوں کو تو میں پرنام کرتا ہوں ایک پیچھے والا تعلی بجا دے دوسرا اپنے آپ بجائے اس کو کیوں بجائی جا رہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کئی بار ہمارے بوئی قطع ہو رہی تھی بدریناتھ میں تو پوچھ رامان اندہ چار جی مہارچ کئی بات کہتے تھے ابنا ہاسی کی بات ہوتی تھی نا تعلی کی اور ایک نے تعلی بجا دی تو سب پیچھے تعلی بجاتے دے تو میں سمجھتا تھا یہ بھگوان مہامورک ہیں کیا اس میں تعلی بجانے کی کیا بات ہے اس میں تو سوک کی بات ہے تو یہ سب یس اپجس اس جو ہے سب بیدھاتا کے ہاتھ میں ہے مارا کسی کو اس بچار کہیں دے جی مارا دے ہی دو دوشو یہ چنتن کر کے کسی کو دوش دینے کی آوست سکتا نہیں ہے بیرت کا ہی پر کیجئے روشو مانو یہ اپنی ماں پر روش کر رہے تھے تو کہا کسی پر روش مت کرو یا دھیان رکھو اس بچار کو آپ لوگ تھوڑا اپنے جیون میں اتارنے کا پریاز کرو یہ منتر ہیں یہ رسیوں کا ریسرچ ہے جو ہمارے لیے جیونوں پہ یوگی ہے جیون میں جب کبھی ایسی گھٹنایں گھٹ جائیں اپنے جیون میں چھے باتوں پر دھیان دو کہ کبھی گھٹنا گھٹ جائیں کسی بات کو لے کر تو نشیط روش سے دوش کسی کو مد دو کہ ان کے کارن یہ گھٹنا گھٹی ہے اور کہا تات بچار کرو منمائی سوچ یوگ دشرت نپناہی دو پر ان کا تھا کھیل ایک تو لگتا تھا کہ پتا جی کام کے بسی بھوت ہو کر اس کٹل کہکہی کے چکڑ میں پڑ گئے اور دوسرا کہکہی مہیا پر کرد تھا ان کا تو ہمارے شیو وششتی آچارے پربر نے بڑا سندر شدہانت پر یوگ کیا ہے یہ کیول مہارج کسی کا کہانی نہیں یہ شدہانت بھی سمجھنے چاہیے انہوں نے کہا سوچی بپر جو بید بھی ہی نہ جس بی برامن کو بید نہ آتا ہو وہ سوچنے یوگ یہ ہے اور کہا مہارج جو برامن اپنے مہارج جیون کو چھوڑ کر کے جو برامن کا جیون چھوڑ کر بیسےوں میں یہ دلین ہو جاتا ہے وہاں سوچنے یوگ یہ ہے راجہ وہاں سوچنے یوگ یہ ہے جس کے پار جس کو نیت نہیں آتی ہے اور جنہیں پرجا اپنے پرانوں کے سمان پری نہیں ہے راجہ کو پرجا سے اتنا پریم ہونا چاہیے جتنا پرانوں سے پریم ہے سچ میں راجہ بنے تو پرجا کی پرتی کتنا پریم ہے ان کے جیون سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہاں کی یہ لوگ سوچنے یوگ یہ ہیں جن کے گھر میں اتتیوں کا ستکار نہیں ہوتا ہے وہاں مہارج وہ سودر بھی سوچنے یوگ یہ ہے جو برامنوں کا آپ مان کرتا ہے اور مکھر مان پری گیان گمانی جو مہارج ہے تو سودر کن تو مکھر ہے عویمانی ہے گیان میں بھرا ہوا ہے گمانی ہے ایسے وقتی مہاراج سوچنے یوگ یہ ہیں سوچی پونیپتی ونچک ناری وہاں ناری سوچنے یوگ یہ ہے جو اپنے پتی کا پریتیاک کر کے کہیں کھٹلتا سے دوسروں کے ساتھ بیوہار بناتی ہے کلہ پری ہے جس کو جھگڑا پری ہے جس ناری کو کھٹل ہے اور اکسہ کے آدھار پر موہو کے کارن اپنے کرتبیوں کا پریتیاک کر دیتا ہے اور سوچی جتی پرپنچ رت دھرمشن مہارات سوامی کارپاتری جی مہاراج لاہواد کے کم میں تھے اور کچھ پترکار بیٹھے تھے اور کچھ ہمارے بیشنوں سنت بھی بیٹھے تھے عدود پرتباتی ہمارے پوزہ سوامی جی مہاراج کی تو ایک سجن نے پوچھ دیا کہ مہاراج جی آپ سنیاسی ہو کر کے گلے میں ردراکش اور تلشی دونوں پہنتے ہو پوزہ سوامی جی تلشی بھی پہنتے تھے اور ردراکش کی مالا بھی پہنتے تھے نرودیشور کی بھی آرادھنا تھی اور سالیگرام کی بھی آرادھنا تھی سوامی جی کے پاس دونوں کی آرادھنا کرتے تھے سالیگرام کا بھی سارچن کرتے تھے نرودیشور کی روز آرادھنا تھی اور درگا شفشتی کا تو پاٹ ہمارا سیرس آسن میں کرتے تھے عدود پرتباتی وہ مہا پرش کی ایسے مارت دیبیشن کا اتار اس بھارت میں ہوا ہمیں تو کئی بار بندن کرتا ہوں ان کی پرتباہ کو تو پوچھے سوامی جی نے ایک بات بڑی رسیلی کہی سوامی جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ سریمان جی آپ میرے سے یہ پوچھنے آیا ہو کہ سنیاسی ہو کر کے یتی ہو کر کے ردراکس اور تلشی کی مالا پہنتے ہو ارے تم کو تو یہ کہنا چاہئے کہ سنیاسی ہو کر راج نیتی کی بات کیوں کرتے ہو بجن کیوں نہیں کرتے ہو ارے یہ کہیں نسدھ تھوڑی ہے کہ جو تلشی کی مالا پہنے وہاں ردراکس نہ پہنے جو ردراکس پہنے وہ تلشی کی مالا نہ پہنے کہاں نسدھ ہے یہ کہیں نسدھ نہیں ہے ہاں یتی کے لیے یہ نسدھ ہے سنیاسی کے لیے یہ نسدھ ہے کہ وہاں سنسار کی چرچہ میں لگ جائے یہ ویسے وارتہ میں لگ جائے سنگرہ میں لگ جائے اس کے لیے نسدھ ہے تو جو نسدھ ہے وہ ہمارے سے آپ کہو کہ ماراج یہ کیوں کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو تو سچ میں مہاراج انہوں نے بھی راجہ دھراز سے دستر جی مہاراج نے کہا کہ دستر جی مہاراج کے بارے میں کہا کہ نسچت روح سے وہ سوچنے یوگ ہیں ہی نہیں کیونکہ ان کا جیون اتنا دب جیون ہے اور بھرت ایک بات کہیں تمہارے لئے انہوں نے یہ آگیاں دی ہے کہ تمہیں راجہ بننا ہے سب پرکار بھوپتی بڑھا بھاگی باد بشاد کری تہی لاغی یا سنے سمجھ سوچ پری ہراؤ سردھری راج رجائے سکر راجہ کی راجہ سردھر پرکار گیاں کرو اور انہوں نے کہا کہ نرپہیں بچن پریے نہیں پریے پرانہ کرہو تات پیتو بچن پرمانہ اے بھرت ان کو اپنے پران پری نہیں تھے بچن پری تھے انہوں نے بچن کو پورا کرنے کے لئے اپنے پرانوں کا پریتیاک کر دیا اور تم کو اپنے پتا کی آگیاں ماننی چاہیے اور پرمان دے دیا کہ دیکھو پیتو آگیاں ماننے پر کوئی پاپ نہیں لگتا ہے کیسے نہیں لگتا گھلے پرش رام پیتو آگیاں راکھی پرانوں میں یہ چرط بڑے بستار سے ورنیت ہیں کہ شی پرش رام جی مہاریز نے اپنے پتا کی آگیاں ماننے پر اپنے ماں کا ہی سرکار دیا ماں کا بد کر دیا تھا بعد میں پتا پرشن ہو کر کے کہنے لگے کہ بر مانگو تو کہاں ماں کو جیوید کر دو تو جو اپنے ماتا پتا کی آگیاں مانتا اس کو سویس ہی ملتا ہے ماری ماں تو لوگ سب ساکھی سب لوگ ساکشی ہیں سب لوگ جانتے ہیں لوگ کہ کی ماں کو مار دیا اور جرہ وچار کیجئے بہت بڑا پاپ ہے یہ کیا پاپ ہے بھاگبت میں نومسکند میں ہی چرچہ ہے ییاتی جی مہاراج کو سسور صاحب نے ان کو ساپ دے دیا تھا کہ تم برد ہو جاؤ بڑی بشد چرچہ ہے کہ تم جا کر کے برد ہو جاؤ جب روتے ہوئے گئے اپنے سسور صاحب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ مہاراج یہ برد دعوست تھا کسی کو پھری نہیں تو ان اپنے کہا کہ اچھا تم اپنے بچوں سے جوانی مانگ لو جو سب سے بڑے ان کے مہاراج پتر تھے یدو انہوں نے منہ کر دیا یدوانس میں ہی سری کرشن کا اوتار ہے سب سے چھوٹے پتر نے ان کو جوانی دی اس جوانی کو لے کر کہ انہوں نے برشوں بھوگ بھوگا اپنی پتنیوں کا ارثات ان کی ماں کا ہی بھوگ بھوگا کین تو ان کو کوئی پاپ نہیں لگا پتو اجیا اگ اجسو نبھے ہو پتا کی آجیاں کی کان ان کا اپجس بھی نہیں ہوا اور ان کو پاپ بھی نہیں لگا نہیں تو اس سے بڑا پاپ اور کون ہو سکتا ہے انوچت اوچت بچار اتجی جے پالہیں پتو بین تے بھاجن سکھ سجس کے بسہیں امر پتو این کہا کہ جو اوچت اور انوچت کے بچار کیے بغیر ہی اپنے پتا کی بات مانتے ہیں ان کو تو سورگ میں نواز ملتا ہے سورگ میں نواز اس لیے نسچت روز سے پتا کی آجیاں یہی ہے کہ تم راج گادی پر بیٹھو اور گردیو نے بھی یہی کہہ دیا کیجے گروہ آیس عوض کہیں سچیو کر جور منتریوں نے بھی کھڑے ہو کر کہ ایک سور میں کہا کہ برجی مہاراج کو کہ مہاراج آپ کے چنوں میں ہماری پراتھنا ہے کہ گردیو جو کہہ رہے ہیں وہی اوچت ہے اور آپ کو راج گادی لینی چاہیے ربوپتی کہیں میں آئے اوچت جب شیراغ ہو آ جائے تو آنے کے بعد جو اوچت ہو اس میں بیچار کر کر لینا منتریوں نے سینا نائکوں نے پرجا کے پرتنیدھیوں نے گردیو نے سب نے ایک سور میں کہا کہ آپ راج گادی پر بیٹھو برجی تو مہن تھے کوشلیا مہیا نے دہرے دھارن کر کے کہا پوت پتھے گر آئیس اہائی اے پتھر یہ گردیو کی آگیا تمہارے لیے پتھ ہے پتھ کا اپراہ ہے جیسے روگی کیلئے جو اوچت بھوجن ہوتا اس کا نام پتھ ہوتا ہے جو تمہارے لیے اوچت ہے وہی آگیا ہے انوچت آگیا نہیں ہے مہراج آپ جرور اس کو آدھر مان کر کے نشت روح سے سیوکار کرو جس پرکار سے جب مانے نہ رہن کہا تو بھرد جی رو پڑے بابا ہمارے کہتے ہیں سانی سرل رسماتو بانی سن بھرتو بیاکل بھے لوچن سروروح سروت سینچت برہ قر انکر نئے جس سو میں مانے کہا تو نیتر برش پڑے اور نیتروں سے بہنے والا جل ایسا لگتا ہے برہ کے برکش جو ہے ان کے انکر کو یہ جل سینچ رہا ہے سو دسا دیکت سمہ تہیں بسری سمہ سو دےہ کی جس میں بھرت کی دسائی لوگوں نے دیکھی تو لشی سراہت سکل سادر سیو سہج سنے کی سب لوگ سراہنا کرنے لگے بھرت کمل کر جور دھیر دھرندر دھیر دھری بچن امی جنبور دیت اچت اتر شبہ سری بھرت جی مہارج نے سب کی بات سنی اور دیکھو مہارج یہ آپ کو بتائیں کہ یکٹی بھی ہے بیچ میں بولنا بھی نہیں چاہیے جب گروجن لوگ اپنی بات کہہ رہے ہوں ہم بچوں سے بھی ایک بات کہتے ہیں آنو یوک ورگ ہمارے بیٹھے ہیں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں بدھویں بھی بیٹھی ہیں سب سے ہماری پرارتھنا یہ جرہ ان باتوں کو دھیان دینا چاہیے اپنے ماتا پتا اپنے گروجن اپنے بڑے لوگ جب کوئی بات کہہ رہے ہوں تو بیچ میں کاٹنا بھی نہیں چاہیے اور بیچ میں بولنا بھی نہیں چاہیے پوری کی پوری بات سننی چاہیے اگر ہم سنتے نہیں تو ہم اپرادی ہیں بیچ میں ہی کہا کہ تم غلط سمجھتے ہو بیچ میں ہی کاٹ دیا سب کی بات سنی جتنے وہاں کہنے والے لوگ تھے سب کی بات سن کر کے اور بھرد جی مہارج اب کچھت سب کو اتر دیتے بات سب کے سننے کی بات اور کیا بنمرتہ ہے بھرد جی سے سچ مچ میں بہت کو سیکھنے لائک ہے کل راتری میں میں ان کا چرے ترچنتن کر رہا تھا لیٹھے لیٹھے بھائیوں کو سری بھرد کو آدرش بنانے لائک ہے عدبت جیون ہے شی بھرد جی مہارج کا مجھے تو آج ایک ارث سوجہ بھرد کا بھا سے بھکتی را سے رام کی بھکتی بھکتی را اور ترنت ہے تین اکشہ نے بھار رات آپ کے انتاکرن میں جو رام کی بھکتی بھردے اسی کا نام بھرد ہے اور تتکال بھردے میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر بھرد چریتر کا کوئی کئی بار پاٹ کرے ہردے سے اس کی انتاکرن میں بھگوت پریم جاگے گا ہی جاگے گا جس کی انتاکرن میں بھگوت پریم نہ ہو اس کو بھرد چریتر پڑھنا چاہیے اور بھرد چریتر سننا چاہیے بھرد چریتر کا پاٹ کرنا چاہیے آپ کے انتاکرن کو بھرد پریم سے بھر دیں گے ابھی جو ہمارے انتاکرن میں کام بھرا ہے کرود بھرا ہے لوگ بھرا ہے موہ بھرا ہے ہم تھوڑی چھوٹی باتوں کے لیے مہاراج اُلد جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنا جیون خراب کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اپنا بیوہار خراب کر دیتے ہیں آپ بھرد چریتر مہاراج پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ کیسی وانی بولنی چاہیے کیسے کس ایسے دکھ میں بھی ایسی پیڑا میں بھی گرجنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا ہمارے گرجنوں نے ہم کو جو عبدیس دیا ہے بلکل ٹھیک دیا ہے اور پرجا کے لوگوں کا سچیوں کا جو من ہے اس کا بھی میں سممان کرتا ہوں ماں نے اچت سمجھ کر کے ہم کو آگیا دی ہے کہ یہ بھرت تم کو آگیاں پالن کرنی چاہیے کین تو گرو پی تمہا تو سوام ہیت بانی سنی من مدت کری بھلی جانی میں جانتا ہوں گردیو کی بانی پتا کی بانی ماں کی بانی اپنے سوامی کی بانی جہاں جن کے اندر میں کام کرتے ہیں ان کی بانی اچت انچت کا بیچار کی ہوئے کر لینا چاہیے ماد کو چھما کر دینا دکھت دوش گن گنہی نسادھو سجن پرش دکھت ویکتی کے دوستوں کو گنتا نہیں ہے ارتھا ہاتھ دکھت ویکتی کے دوستوں کو بیچار نہیں کرتا ہے کیونکہ وہاں دکھت ہے ویکتی دکھ میں آ کر کیا بول گیا اس کی بات کا بیچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجن پرشوں کا ایسا ہی بیوہار ہے ہماری ماں نے بھی کہا اور آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں لیکن تو ایک بات کہوں پت سرو پرشی رام بن کرن کہوں مہی راج ہمارے پتا جی سرگ چلے گئے سریر پورا ہو گیا اور شی راگ ہو اور شی شیاجو بن چلے گئے اور آپ اس کے بعد ہم لوگ ہم کو کہتے ہو راج کرو یہی تے جانو مور ہت کہے آپن بڑھ کاجو یہ آپ لوگ جو ہم کو آگیاں دے رہے ہو یہ کیا سمجھ کر کہ اس میں میرا ہیت ہوگا کیا آپ لوگوں کا اس سے کوئی بڑا کاری ہو جائے گا میں راجہ بن جاؤں گا اگر ہمارا کاری آپ لوگ بنانا چاہتے ہو تو ہاں جوڑ کر بھی نہیں ہماری ہے ہیت ہمار سیتا پتی سے ہوگا آئی میرا ہیت کیول ایک ماتر یدی کوئی ہیت ہے تو شی راگ ہو کی سیوہ میں ہی ہے اور وہ ادھکار تو اس کٹل ماں نے چھین لیا ہم سے سوہر لین ماں تو کٹل آئی جس میں ہمارا ہیت تھا اس ماں کی کٹلتا سے ماراج وہ چھینا گیا میں انمان دیکھ من ماہی میں نے انمان کر کے دیکھ لیا ہے میرے لئے کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے ایک نبیدن یہی ہے اگر آپ لوگ ہمارا ہیت چاہتے ہو تو ہم کو آگیاں دو کہ میں شی راگ ہو کے چرنوں میں جا کر کے نیواز کرو ان کو لے کر کے آؤں موہی راج ہٹ دی ہو جب ہی آپ لوگ یہ دی جبر جرستی ہمارا ہیت تو میں نے جس میں تھا اس کو بتا دیا اب لوگیں دی آپ لوگ اپنے ہیت کے لیے مجھے راجہ بنانا چاہتے ہو تو تمہارا بھی ہیت اس میں نہیں ہوگا اگر جبر جرستی آپ ہم کو راج دوگے جس دن یہ سری راجہ بنے گا رسا رساتل جاہیں تھبہیں راجہ بنتے ہی یہ رساتل کو چلی جائے گی اگر ماراج راجہ بنایا تو یہ پرتوی ہی نہیں رہے گی کل میں نے سنکھیت میں آپ لوگوں کو نبیدن کیا تھا کہ سچ مچ میں یہ بچار دھیان رکھنا چاہیے یہ چنتن دھیان میں رکھنا چاہیے پریاس پوروک سماج جس بکتی پر بھی سواس کرتا ہے اس کا دائد تو بہت بڑھ جاتا ہے جان دیجئے گا جس پر بھی سماج بھی سواس کرتا ہے اس کا بہت بڑا دائد تو بن جاتا ہے اور وہ دائد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا بسواس نہ ٹوٹے میں تو کئی بار کہتا ہوں لوگوں کے مکان ٹوٹ جائیں گے تو دوبارہ بن جائیں گے یہ روڑ ٹوٹ جائیں گے دوبارہ بن جائیں گے وسطو ٹوٹ جائے گی دوبارہ بن جائے گی جس پر بھی سواس ٹوٹ گیا تو دوبارہ بن جائے گے تو بیوہار میں پورا دھیان رکھیں کہ ہمارا بسواس نہ ٹوٹے کسی کے لوگ ہم پر اب اسواس نہ کرنے لگیں ہم کو یہ ستر اتنا بڑھیا لگتا ہے ہم نے کسی پوجہ سنت چند سے سنا تھا کہ سری وسط جی مہاراج نے یہ پرشن کر دیا بھرت تم کہتے ہو کہ تمہاری راجہ بن جانے کے بعد یہ رسا رساتل کو چلی جائے گی رامن راج جی کر رہا ہے تو رسا رساتل کو نہیں گئی ایسا دشت بکتی راجہ ہے تب بھی دھرہ بچی ہوئی ہے اور اتحاس میں ایک سے ایک دشت راجہ ہوئی تب بھی رسا بچی ہوئی ہے رساتل کو نہیں گئی کن تو تمہارے راجہ بننے کے بعد یہ پرتھوی کیسے چلی جائے گی برت نے بہت رشلی بات کہی کہا گردیو جو کام راون کرتا ہے وہی کام یدی رام کا بھائی کرنے لگے گا تو پرتھوی بسواس کس پر کرے گی یہ بسواس کے کارن دھرہ رکی ہوئی ہے یہ نہیں کہ امک نے ایسا کیا تو ہم بھی کر لے کہیں نہ کہیں تو بسواس بنا رہنا چاہیے اور مہارا شی بھرت جی کے نیتر بھرائے کہہ کے ہی بہت انوڑاگے پاور پران اگھائیں ابھاگے وہ لے کہہ کے اس میں پیدا ہوا ہوں اس کا یہ دکھ اٹھا رہا ہوں اور بار بار شیڑاگہ کا چنتن کر کے نارن رودن کرنے لگے اب مہارا ایک سب لوگوں نے جب سنا بھرت کا حرد ہے سب لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے گردیو نے بھی کہہ دیا کہ آپ تو لگتا ہے کہ بھرت کے پریم کے ساکار بک رہے ہیں بھرت کا اس نے ہی بھرت بھرت ہی کہیں سراہی سراہی سب لوگ بھرت کے بارے میں پرسنسا کرتے ہوئے کہتے ہیں رام پریم مورت تن اہی یہ تو رام ساکھشات پریم کی مورتی ہیں اور جب مہارا جنہوں نے کہا کہ نسچت روز سے ہم یہاں نہیں رہیں گے راج بھی شکار نہیں کریں گے اور ہم شیڑاگہوں کے پاس جائیں گے مہارا جنہوں نے انمتی دی ہے اور سب چلنے کے لیے تیار ہو گئے کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے سیڑاگہوں نے نرین ایک بات بہت سردان بھیا دھیان رکھنا چاہیے جس بھی پد پر ہو آج سب سے بڑا دربھاگ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے پد کی گریما نہیں رکھتے اپنے پد کی گریما ہونی چاہیے جہاں جو رکشہ سرکشہ کا بھار ہم کو دیا گیا ہے کبھی بھی کوئی پد ملے تو یہ بیچار کرنا کی پد کی سیوہ ہے ہماری اور سمپتی تو سب بھگوان کی ہے آپ لوگوں سے میں پرارتھنا کروں سمپتی کے مالک مد بننا کبھی یہ جو سمپتی کے ہم مالک بنتے ہیں اسی کاران دکھ پاتے ہیں سمپتی سب رگوپتی کے آئے ہی یہ ساری کی ساری سمپتی شیر رہ رات کی ہے اور ہم کو تو کیول سیوہ کا بھار دیا گیا مجھے کئی بار شمرن میں آتا ہے میں کئی لوگوں کو سناتا ہوں ایک بار میں اپنے گردیو کی شیوہ میں تھا بمبئی میں تھا تو بچپن سے پھکڑ سنتوں کے ساتھ رہا ہوں جن کا نہ آسرم اور نہ بینک میں کوئی روپیہ نہ کھاتا اور وہ سنسکار چت میں بہت پربل ہے میں تو سادھوسی کو مانوں کہ جس کا اپنا نام کا کچھ نہ ہو اور میں سادھوس کو مانوں جو اپنے گھر سے پریوار سے سمبند نہ رکھے جو سادھوس اپنے پریوار سے گھر سے سمبند رکھتا ہے ہمارا اچت تو اس کو سادھوس ماننے کو تیاری نہیں ہے وہ رڑوہ جرور ہوگا کیونکہ سادھوس نہیں ہوگا رڑوہ آپ لوگ جانتے ہو کی نہیں اور ہم نے رڑوہوں کی بڑی دینی دسا دیکھی ہے جن کا بیار نہیں ہوتا اب ان کے تو بچے ہیں نہیں مہاراج بھائیوں کے بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے ان کا سادھوس جن کے بچے ہیں اتنا پیار وہ نہیں کرتے جتنا یہ رڑوہ لوگ کرتے ہیں ہم نے کتنے سماج میں دیکھے ہیں اور مہاراج انہی کے راگ میں فس فس کر کے مر جاتے ہیں تو بچپن سے مہاراج وہ سنسکار ہے اب تو بہت دباتے رہتے ہیں کہ بھگوان جس کو جیسے رکھ رہ رہا ہے تمہارا اس میں کیا ستک شیپ ہے کسی کا کیا دوش ہے تو دوپہر میں شنان کر کے آشرم میں جہاں بمبئی میں اپنے گردیوں کا آشرم نکلا میں تو کچھ کبوتر بیٹھے تھے کھڑکی پر تو میں نمکین کھلانے لگا اور کھلانے کھلاتے کھلاتے گنگنانے لگا گنگناتے کچھ گنگنا رہا تھا قوید کی بانی مسترام مستی میں آگ لگے بستی میں مسترام مستی میں آگ لگے بستی میں تب تک میرے پیچھے سے گردیو آگئے میں تو کھلانے میں مست تھا دھیانہ ہی نہیں دیا تو گردیو آگئے تو کبوتر اڑے تو میں نے مڑ کے دیکھا کوئی آیا تو گردیو تھے تو میں نے پرنام کیا ہس کر کے میرے سے بولے کیوں تیرے باپ کی بستی ہے کیا مسترام مستی میں آگ لگے بستی میں اپنی بستی ہو تو جلا تو دوسرے کی بستی کہے کو جلاتا ہے تو ہم نے کہا ایسے سنت کہتے ہیں بولے ایسا مت کہا کرو تو ہم نے کہا کیا کہا کریں بولے اب ایسا کہا کرو مسترام مستی میں آگ لگے ہماری گرستی میں ارے بھائی دوسرے کی گرستی میں کیوں آگ لگاتے ہو اپنی گرستی میں لگاؤ وہ جا کر بیٹھ گئے میں چرنوں میں بیٹھ گیا پھر بولے کہ اب تم کو یہ بھی کہنے کا عدیقار نہیں ہم نے کہا مہارج کیوں کہنے کا عدیقار نہیں بولے جو سادھو ہوتا ہے وہ سماج کا سیوک ہوتا ہے وہ یہی کہتے تھے سماج کا مالک نہیں ہے سماج کا سیوک ہوتا ہے سماج اس کو روٹی دیتی ہے سماج اس کو کپڑا دیتی ہے سماج اس کو رہنے کا اسطحان کی بہوستہ کرتی ہے پورا سماج کی بہوستہ ہے تو جب سماج کی بیورستہ میں رہتا ہے وہ تو سیوک کو کیسے کسی اس کی گرستی کہاں سے ہو گئی سیوک کی گرستی نہیں ہوتی وہ تو سنسار کی جو گرستی وہ پرماتما کی ہے اور اپنے سیوک کہیں مراجم تو ایسے سے سنتوں کے درشن کی آپ کو کیا کہیں ایک مہتما تھے ان کا نام تھا روٹی رام بابا ان کا کوئی نام نہیں جانتا تھا دن رات سیوہ میں لگے رہتے تھے دن رات سیوہ میں تو پترکاروں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام روٹی رام کیوں ہے تو کہنے لگے روٹی رام مانے ہوتا ہے کتہ تو اب بڑے سدھ سنت میں بیٹھا تھا ہجاروں لاکھوں لوگ ان کو مانے اور بولے جو کتے کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے پترکار بولے کتے کا کام کیا ہوتا ہے مراجی بولے جو مالک ہوتا ہے نا کتے کا تو جب وہ سوتا ہے مالک تب کتہ جاگتا ہے اور جب مراج جان رکھیے کتے راتری میں جاگتے ہیں اور جہاں مالک جگ گیا تو کتے سو جاتے ہیں تو بولے ہم کو سماج کھلاتا ہے اس لئے میں خوب دہارتا رہتا ہوں بھونکتا رہتا ہوں کہ ساؤدھان رہو ایسا ساؤدھان رہو ساؤدھان رہو تو میں کئی بار چنتن کرتا ہوں یہ سادھوں کا چنتن کہ ہمارا ادیس کیا ہے ہمارا کام کیا کس لئے ہم جی رہے ہیں بھئی کس لئے ہم سماج کی سبیدھائے لیتے چلے جا رہے ہیں سماج سے سب کچھ لیتے چلے جا رہے ہیں سماج کا بوجھ بن کر کے نہ جیا جائے تو یہ چنتن میں سدا بنا رہے کہ سمپتی سب رگھوپتی کے آئے یہ بھرت کا جیون ہے سمپتی سب رگھوپتی کے آئے سانسار کی جتنی سامدگری سب بھگوان کی ہیں اور ہم کو سیوہ کا بھاو دیا گیا ہے اس لئے ہم اس کو نشٹ نہیں کریں گے ہم رکشہ کریں گے اس کی آپ لوگ رکشہ سرکشت کر کے ایسے نہیں جائیں گے سب کو رکشہ سرکشت کر کے مہراج امارشی بھرت جی مہراج ساری پرجا کے ساتھ میں پرستان کرتے ہیں چار پرکار کے بہان ہیں میں نے کل بھی نویدن کیا تھا کچھ لوگ ہاتھی پر چڑ کر چل رہے ہیں کچھ لوگ مہراج گھوڑوں پر چڑ کر چل رہے ہیں کچھ لوگ رت پر چڑ کر چل رہے ہیں اور کئی لوگ مہراج آپ کو بتائیں یہ بیٹھ کر کے پالکی میں چل رہے ہیں جو ہاتھی پر بیٹھ کر چل رہے ہیں وہ گیانی لوگ ہیں آپ دیکھیں گے یہ چت کا گیان کا ہاتھی کا کان بڑا ہوتا ہے اور گیان کا سمند کان سے ہے ہم جب گیان سنتے ہیں اور جو گھوڑے پر آرود ہو کر چل رہے ہیں وہ کرم کی نشتہ رکھنے والے لوگ ہیں پرشارتی لوگ ان کو اپنے پرشارت پر بھروشہ ہے اور جو رت پر آرود ہو کر چل رہے ہیں یہ نارنہ بھکت لوگ ہیں بھگوان پر بھروشہ رکھنے والے کہ ہمارے سارتی تو سری کرشنہ ہیں ہمارے شارتی شری بھگوان اپنے مستی سے بیٹھے ہیں اور ڈولی پر جو چڑھ کر کے چل رہے ہیں یہ تو مراج دین ہے اور بھگوان ان کو گود میں بیٹھا لیتے ہیں یہ سرناغت ہیں بھگوان کے ان کو یہ نہیں کہ میں بھکت ہوں اس لئے بھگوان ہماری بیوستہ کر رہے ہیں یہ تو ہم بلکل ان کی شرن میں ہیں جم بلک راکھ مہتاری جیسے بلک مہارج بلکوں کو ماں رکھتی ویسے ان لوگوں کو رکھتی ہے ان سادنوں پر بیٹھ کر سی راگہو کی اور چل رہے ہیں آپ ان کو یاترہ کرنے دیجئے پانچ منٹ کے لیے ہم سب لوگ ایک بھجن کا رس لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم سب لوگ شی بھرد جی مہارج کے ساتھ کیونکہ ترشیدار جی مہارج کی بڑی بیسیستہ ہے ترشیدار جی مہارج جب رام رامن کی بات سنائیں گے تو رام جی کے ساتھ رہتے ہیں یہاں رام یہاں رامن ہے جہاں میں ہوں وہاں رام ہے یہاں رام جہاں وہاں میں ہوں اور وہاں رامن رامن ادھر ہے کینٹو رام جی اور بھرد جی کی چرچہ کرنی ہو تو شیب ہمارے ترشیدار جی مہارج رام جی کے ساتھ میں نہیں دہتے بھرد جی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم سب مل کر کے ابھی شی بھرت جی مہارات کے ساتھ یاترہ کریں گے ابھی ہم سب بھجن کا رس لے لیں اس کے بعد سے اس چرچہ بولو بھکت وصل بھگوان کی پورو مہا پور سری جوگیش لامبا جی مہارات شریفہ مہالی آرپن کر کے سواگت کریں گے اور آسری بات پرابط کریں گے اور سری کشور اگروال کٹ گھورا گروہ جی کا مہالی آرپن کریں گے اور سترہ ستمبر سے جو مہارات شریفہ کی قطع ہے اس کی ججمان بھی ہیں شری رام جے رام جے جے رام دو ہجار ستمبر دو ہجار ستمبر میں اگلی سار جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا 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 یہ جیول سمر پت چرن میں تمہارے یہ جیول سمر پت چرن میں تمہارے یہ جیول سمر پت چرن میں تمہارے تمہیں میرے سروس پربو پران پیارے تمہیں چھوڑ کر اور تمہیں چھوڑ کر اور کس کو کہوں گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا جہاں لے چلو گے وہی میں چلو گا جب سکتا ہم مجھے نہ کوئی شکایت نہ کوئی ارڈی نہ کوئی شکایت نہ کوئی ارڈی کرلو کرالو جو تیری مرڈی کہنا بھی ہوگا تو کہنا بھی ہوگا تو تم ہی سے کہوں گا جہانے چلو گے وہی میں چلو گا جہانے چلو گے وہی میں چلو گا موسیقی 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 جہانے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہانت رکھ لوگے وہی میں رہوں گا جہانے چلوں گے وہی میں چلوں گا جہانے چلوں گے وہی میں چلوں گا رام جی کے دوارے پڑے رہوں پیارے رام جی کے دوارے پڑے رہوں پیارے بڑے 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 رہوں پیارے شکرہ رام کو منا لے رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے دھرت چلے ہیں چٹرکو راما رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے یہ امگت انراغ اگا تھا یہ امگت انراغ اگا تھا رام پھر ہے اکھی انجل دھارا رام پھر ہے اکھی انجل دھارا بھرت چلے ہیں چٹرکو راما رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے رام کو منانے بھائیہ لکھن کو منانے بھرت چلے ہیں چٹرکو راما رام کو منانے بھرت چلے ہیں چتر کوٹ رام کو منانے بھرت چلے ہیں چتر کوٹ رام کو منانے بھرت چلے ہیں چتر کوٹ رام کو منانے سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے جے رام جے 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 ج جی سی آرام 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 بولو بھکتا وصل بھگوان کی ہمارے شریع بھائیہ بھرت پرجا کے ساتھ شریع راگہ کے سی درشنارتھ جا رہے ہیں میں نے نیبیدن کیا چار پرکار کے سادنوں سے پرستان کر رہے ہیں لوگ کن تو ہمارے بھائیہ بھرت بچار کرتے ہیں کہ ہمارے شریع راگہ اس پت سے بنا باہن کے گئے ہیں بنا سادن کے گئے ہیں اور جہاں سے اپنا آراد نکلا ہو بنا سادن کے وہاں سادن وان بن کر جانا اوچیت نہیں ہے ہمیں تو ان کو دنوت کرتے ہوئے جانا چاہیے اور شریع بھرت جی مہاراج ننگے پیر پیدل ہی چلنے لگے سانو جب بھرت پیادے ہی جاہیں شریع بھرت جی مہاراج اور شریع شترگن لال جی مہاراج یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں جب سماج کے لوگوں نے دیکھا کہ بھرت ننگے پیر وہ بھی پیدل چل رہے ہیں ان لوگوں نے بھی باہن چھوڑ دیے دے کسنے ہیں لوگ انوراگے اُتر چلے ہائے گئے رتھ تیاغے گوڑوں کا پریتیاک کر کے رتھوں کا پریتیاک کر کے ہاتھیوں کا پریتیاک کر کے لوگ پیدل چلنے لگے ان کے ساتھ ماتاؤں کو لگائی اُچھت نہیں ہے ان کی وجہ سے بڑے بھوڑے بھی کتنا دکھ پائیں گے تو میں نے کہاروں سے کہا کوشلیا بھی یعنی کی ہماری ڈولی کو تھوڑا دیرہ چلاو اور جہاں سے سری بھرت جی ماراج نکل لہتے وہاں سے پاس سے گئیں اور ڈولی رکھ کر کے راگہوں کی مانے سری بھرت کو کہا بھرت یہ اُچھت نہیں ہے تم بھی ڈولی پر بیٹھ جاؤ اس باہن پر بیٹھ جاؤ رت پر بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے کارن لوگ اتنے دکھ پائیں گے تمہارے کارن لوگ ایسے کنکری لیپت پر ویسے ہی لوگ سری ڈالاگہوں کے بیرے سے بیرہی ہیں دکھی ہیں من سے تو لوگ دکھی ہی ہیں اور تمہارے کارن لوگ تن سے بھی دکھی ہو جائیں گے کوئی آگرے نہیں تھا دوراگرے نہیں تھا سردھری بچن چرن سرنائی رتھ چڑی چلت بھے دو بھائی ماں کے چرنوں میں پرنام کر کے کہا جو آگیاں ماں کی اور یہ دونوں بھائی رتھ پر آرود ہو گئے پہلے دن کا بشترام نارن تمشا گھومتی کے تیر پر پہلے دن تمشا پرثم دیوس کری واسو تمشا تیر پر پہلے دن کا نیواز ہوا دوسرے دن کا دوسر گھومتی تیر نیواز دوسرے دن گھومتی کے کنارے پہنچے وہاں نیواز کیا پہ اہار فل آسن ایک نسی بھوجن ایک مہاراج لوگ سب لوگ فلاہار لے رہے ہیں کوئی ایک ٹائم بھوجن لے رہا ہے شی بھرپ جی مہاراج کے ساتھ چل کر رام درش کی اویلاسہ لے کر ریاترہ کر رہے ہیں مہاراج یہ یاترہ بڑے بھاؤ سے ہو رہی ہے اور جب یہ یاترہ سرنگویرپور کے پاس پہنچنے والی تھی تب تک نسہاد کو سوچنا ملی گپتچر لوگوں نے سوچنا دی کہ بھرت آ رہے ہیں ساتھ میں سینہ بھی ہے نشاد نے بچار کیا کہ نسچت روپ سے لگتا ہے کہ بھرت کے چت میں کٹلتا ہے اگر کٹلتا نہ ہوتی تو یہ کام نہیں کرتے انہوں نے بچار کیا ہوگا کہ جنگل میں ایک آنت میں رام لکشمن اکیلے ہیں ان کا بد کر کے ہم صدا سرودہ کے لیے راج لے لیں گے اور یہ ہونے والا نہیں ہے میں مراج پران نبیدن کروں کہ آپ چاہے کتنے اچھے رہو کنتو سماج سے آسا مت کیجئے گا کہ سماج کے سب لوگ آپ کو اچھے ہی کہیں گے وہ اپنے آدھار پر ہی چنتن کریں گے ہمارے شدام بندابن میں ایک ماتا جی تھی پرمادرنیاں آنند مئی ماں کاسی میں بھی رہتی تھی بہت دیوی تھی وہ بھگوٹی کے روپ میں ہی لوگ ان کو مانتے تھے تو ماں سے آ کر کہ کوئی کہتا تھا کہ ماں ایسا ہے تو ہاں جوڑ کر کے کہتی تھی ہاں پیتا جی ایسا ہی ہے جہاں تم کھڑے ہو وہاں سے ایسا ہی دیکھتا ہے ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اس لیے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے نہیں ہمارا چسمہ جیسا لگا ہوا ہے وہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اب نشاد تو راجہ ہیں بھگوٹ سے لڑنے کی پہلے ان کو اور لوگوں سے لڑنا پڑے گا اور اپنے مہاراج سینکوں کو بلا کر کے کہا کہ گھیل لو سب لوگ سنیوگ بنا ہے مہاراج سب سیوکوں نے بھی کہا کہ واہ واہ اس سے بڑی ہاسو بھاگ جیون کا کیا ہوگا سمر مرن پون سرسر تیرا اگر ید میں ہم مارے جائیں گے تو ایک تو ید میں مارے جائیں گے پھر گنگا کا کنارہ ہوگا اور اس سے بڑیہ اور کیا ہوگا رام کاج اچھن بھنگ سریرا راغہوں کا کار یہ ہے گنگا کا کنارہ ہے اور ید میں مرن یہ کسی سو بھاگ جسالی کو ہی ملتا ہے کیونکہ سریر تو چھڑ بھنگو رہے ہیں آج ہے یہ کل نہیں رہے گا اس لیے یہ لاب تو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اور سب کو مہاراج بلا بلا کر کہنے لگے کہ نشت روح سے تم گھیل لو ان کو سب مہاراج پرشن ہوگئے ید کرنے والے لوگ نج نج ساج سماج بنائی لوگوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے سماج بنا کر کہ ید کی تیاریاں چالو کر دی دے کی سبھٹ سب لائک جانے لیلے نام سکل سنمانے نشاد راج جی مہاراج نے پرتک سبھٹوں کو لڑنے والے لوگوں کو بلا کر سممان کیا اور کہا کہ نشت روح سے ہماری بجے ہوگی رام پرتاپ ناتھ بلتو رے کریں مہاراج کٹک بھٹ بھن بھو رے کہ رام کے پرتاپ سے سمو ہوگا اور کہا ہم جب تک جیویت رہیں گے تب تک ایک بھی بیکتی کو گنگاک پار میں ہونے دیں گے مہاراج یہ چرچہ چلی رہی تھی اس چرچہ کے بیچ میں اتنا کہت چھینک بھئی بائیں جہاں یہ یوجنا بن رہی تھی وہاں ایک بیکتی کو چھینک آ گئی اور بائیں اور چھینک آئی تو ایک سگن جاننے والے بیکتی نے کہا کہ رکو رکو رو بھیا یہ جو چھینک ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ید نہیں ہوگا اور جو ہم لوگ یہ سوچ رکھے ہیں کہ بھرت رام جی کے ساتھ ید کر کے ان کا بد کرنے کیلئے جا رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے رام ہی بھرت مناؤن جائیں رام جی مہارا سری رام جی کو منانے کیلئے سری بھرت جی مات جا رہے ہیں سگن کہیں اس وگرہ نائی نشتروں سے جگڑا نہیں ہوگا وگرہ نہیں ہوگا اتنے مہارا سنگوہ کہیں نیک کہیں بوڑھا جس بیکتی نے یہ چھینک کی بات کہی تھی بیکتی وہ برد تھا اس کے جیون کا انہوہو تھا یہاں نویوک بھی بیٹھے ہیں اور ہماری ماتاں بہنیں بھی ایک نویدن میں کر دوں آج کل یہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاپا کو کمپیوٹر نہیں آتا ہمارے پتا جی کو مبائل چلانے نہیں آتا فیس بک میں فیس کرنا نہیں آتا ان کو آج کی بگیان کا کچھ بھی پتا نہیں ہے اور ہم جس بدیا کے جانکار ہیں اس بدیا کے پاپا مورک ہیں جانتے ہی نہیں ہم تو کئی بار دیکھتے ہیں ہمارے پتا جی سٹھی آ گئے ہیں ان کی بدھی کام نہیں کرتی ہے ایسے ہماری بہنیں بھی کہتے ہیں ہماری ممی کی بات کھوپڑی خراب ہے اس سمیں وہ کہتے ہیں وہ جنریشن گئے پہ وہ نہیں سمجھ سکتی ہے میں ایک نیویدن کر دوں ایک ساستری نیائے ہے نیائے کیا اس کا نام ہے اندھ پنگو نیائے اندھ پنگو نیائے یہ اندھ پنگو نیائے کیا ہے ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے اور دونوں یاترہ کرنا چاہتے ہیں جہاں دیجئے گا جو اندھا ہے وہ سریر سے بلکل سوست ہے اور جو لنگڑا ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ چلنے لائک نہیں ہیں اندھا کے پیڑ تو ٹھیک ہیں کن تو نیتر نہیں ہیں اور لنگڑے کے پیڑ ٹوٹے ہیں تو نیتر ہیں آپ جرہ ان دونوں کو یاترہ یہ دی کرنی ہو اور دونوں مل جائیں آپ جرہ بچار کیجئے جرہ چنتن کیجئے اندھے بکتی کے اوپر لنگڑا بیٹھ جائے کندھے میں اس کے اور بیٹھ کر یہ دی آترہ کریں گے تو دونوں کی آترہ ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی یہ جوانی جو ہے یہ اندھی ہے جان رکھنا یہ جو جو جوانی ہے جوانی اندھی ہے اور بردھا وستہ یہ لنگڑا ہے اس میں مہاراج نیتر تو ہیں جیون کا انبھو تو ہیں ان کے پاس کن تو سریر کا سامرت نہیں ہے جیون بھر کی انبھوتیاں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو عمر سے ہی آتی ہیں ہم نے کئی بار انبھو کیا ہے اب کتھا تو میں کتنے برشوں سے کر رہا ہوں لگ بگ پربچن تو مجھے لگتا ہے کم سے کم اٹھائیس سال ہوں گئے مجھے کتھا کرتے ہوئے اٹھائیس سال سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے پربچن جب ہم نے چالو کیا شروع سے ہم تو کالیج میں تھے تب سے پربچن کرتے تھے کالیج میں بھی بولتے تھے تو پربچن تو ہم بہت برشوں سے کر رہے ہیں بھاگوت ہی کم سے کم 20-25 سال سے تو بھاگبت کر رہے ہوں گے تو میں نویدن کر دوں کئی اس سمیں کی جو مانتائیں تھیں آج جیسے جیسے عمر بیٹتی جارہی ویسے وہ مانتائیں دوست ہوتی جارہی جن مانتائوں کیلئے میں لوگوں سے لڑ جاتا تھا آج مجھے ہی وہ مانتائیں کھوکی لگتی ہیں لگتا ہے کہ پاگلپن تھا جس کے لئے ہم جھگڑتے تھے جس کے لئے عویق تھا ہمارا مرکتہ تھی ہماری عویق تھا ہمارا تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے انبھو بڑھتا جائے گا تو کئی چیزیں انبھو کی ہیں جو جوانی میں نہیں مل پائیں گی اگر ہم بچوں کی مارا دھیان دیدی دونوں طرف سے اند پنگو جائے اگر یہ بچے اپنے ماتا پتا کے انبھو کا لاب لیں اور ان کا سیوگ لے کر کے کام کریں تو لکش پورا ہو جائے گا اور یہ بڑھے لوگ بھی بچوں کے سامرت کا لاب لیں ان میں جو ارجہ ہے جو کام کرنے کا سامرت ہے جو نئے نئے بیل ہوتے ان کو مارا جنات کر کے چلانا میں تھوڑا کسانوں کو محنت کرنی پڑتی ہے ایسے نئے نئے جب بالک آ کر کام میں لگیں تو ان کو چلانے کے لئے محنت تو کرنی پڑے گی دونوں کو ہار نہیں ماننی چاہئے اور دونوں کو ایک دوسرے پر دوشہ روپن بھی نہیں کرنا چاہئے اب دیکھیں ایک برد کی بات یہاں کتنی بڑیا بات ہے نشاد نے لوگوں کو کہاں سنگوہ کہیں نیک کے بوڑھا جس بوڑے وقتی نے کہا ہے یہ بالکلو ٹھیک کہہ رہا ہے اور دیکھو بھائی کام ایسے کرنا چاہیے کہ بعد میں پچتانا نہ پڑے بابا ویس میں آ کر کہ کسی کو گالی دے دو کسی کے ساتھ جھگڑا کر دو تو بعد میں پتا چلے گا تو پچتانا پڑے گا اور کوئی بھی بینہ جانکاری کے بینہ سمجھے کوئی کریا نہیں کرنی چاہیے پرانوں میں ایک بڑی بڑھیا کتھا ہے ایک راجہ سکار کھلنے کے لیے گیا تھا تو بھٹک گیا راستہ بھٹک گیا جب وہ راستہ بھٹک گیا تو ایک سنت کے چڑڑوں میں پہنچ گیا تو سادھوں پر سیوات کی بھاونہ تھی سنتوں پر نشتھا تھی جب وہاں سے چلنے لگا تو سنت کو کہاں کہ مہاراج کوئی آگیا دو ہم کو انہوں نے کہا ایک ہی تم کو آگیا ہے کہ بینا بیچارے کوئی کاری نہیں کرنا اور بھاوکتہ میں کوئی قدم نہیں اٹھانا کبھی بھی کوئی بات تم کو آنکھ کے سامنے دکھ بھی رہی ہو تو جب تک اس پر بیچار نہیں کر لینا اس کی گہرائی تک رجانا تب تک کوئی نینے مت لینا کہا ٹھیک ہے مہاراج اب بن میں مہاراج چار پانچ دن لگ گئے تھے راجہ لوٹ کرنی آیا تو پرجہ کو لگا پتہ نہیں کہاں بھٹک گئے پھر رانی کو بیچار آیا کہ کیا کرے اب ہمارا دائیت تو ہے کہ ہم مہاراج پرجہ کو کوئی نہ کوئی بیقتی دیں جو راجے سمالے ہمارا دائیت تو ہے وہاں چنتن میں لگی تھی بیٹا تھا نہیں راج کمار تھا نہیں تو اس نے اپنی ایک یوجنہ بنائی دماغ میں اور اس یوجنہ کے آدھار پر اس کو کہا کہا کہ نہیں آئیں گے تو کہیں گے یہی سمالے گا یہ راجگدی راتری میں راجہ پہنچ گئے جس دن اس نے سائنکال یوجنہ بنائی تھی کہ کل منتری کچھ کہیں گے تو اس کو پرستط کریں گے اسی راتری میں جو راجہ پہنچ گئے محل میں تو راجہ کو کون روکے تو مہاراج وہ تو سیدھے رنیواز میں چلے گے درواجہ کھلا تھا اور رانی ایک کسی راجہ کے ساتھ لیتی ہوئی تھی پلکل کپڑے پہنے ہوئے راج کمار کے اور ایک دم مکڑ بھی لگا ہوا تھا اس کو لگا کہ یہ تو کلٹا ہے اور اس نے سوچا کہ میں مر گیا اس نے دوسرا جار پرش بھی تیار کر لیا اور تلوار نکال کر کے اس نے سوچا کہ ان دونوں کی گردن ہم کاٹ دیتے ہیں ایسی کلٹا اس طریقہ تو جیون رہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کنٹا جو تلوار نکال کر ماننے کے لیے بڑھے تو سنت کی بانی آدھ آگئی کہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے جب تک جانکاری ہو تو بولے کل ہم پوری جانکاری جا کر دوسری جگہ سو گیا اور پراتا کال جب رانی آئی تو کہا کہ تیرے سے میرے کو بات کرنی ہے یہ کس کے ساتھ سوئی تھی تو بہت ہنسی وہ تو بولے ہنس کیوں رہی ہے تو کہا کہ وہ کوئی دوسرا نہیں ہے راج کماری ہے آپ کی بیٹی ہے میں نے تمہارے ہی کپڑے پہنا کر کے اس کو سوچا تھا کہ اگر اس کو راج گدی پر بیٹھانے پرش بنا کر تو کیسی لگے گی تو میں نے ہی سنگار اس کا پرش کا کیا تھا اور وہ ہی تھک گئی تھی تو بعد میں میرے ساتھ سو گئی کہا بلاو اس کو تو جو راج کماری آئی تو مارا جس میں تو مکٹ نہیں لگا تھا اٹھاک بڑے بڑے بال دکھے تو وہ رو پڑا کہ اگر سنت کی بات نہ مانی ہوتی تو آج پتنی اور بیٹی کو دونوں کی ہتیا کر چکے ہوتے تو دھیان رکھنا یہ درستان تم کو سکھاتے ہیں کوئی بھی نیڑے جلدی میں نہیں لینا چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کو مارا جس ایسے باتوں کو کسی کا بد کرنا ہے کسی کو گالی دینا ہے کسی کو مارا جنیچہ دکھانا ہے تو پہلے اس کی بات کو سمجھو تو سہی نشاد نے کہا کہ دیکھو بھئی گوہ نے کہہ دیا سب لوگوں کو کہ اس بوڑے نے بالکل ٹھیک کہا ہے ہم کو ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ بعد میں پستانا پڑے بھرت سبحاؤ سیل بین بوجھے بڑی ہی تہان جان بین جوجھے جب تک بھرت کے سبحاؤ کا پتا نہ چلے اور بھرت کیوں جا رہے ہیں اس کا وہ دیس کا پتا نہ چلے تب تک ید کرنا ٹھیک نہیں انس کے ساتھ جھگڑنا ٹھیک نہیں ایک کام کرو تیاری پوری رکھو اپنے سنہ نائکوں کو کہا کہ گہو گہاٹ بھٹ سمیٹی سب سب لوگ جا کر کہ گھاٹوں میں لگ جاؤ چھپ جاؤ اور چھپ جانا جب میں اسارہ کروں اگر ان کے پاس جاؤں گا تو پتا چل جائے گا کہ مطر ہے کہ دشمن ہے کہ مدھگتی والا ہے تی نہیں ہے کہ تو مطر ہوگا کہ تو دشمن ہوگا کہ آج تٹست ہوتا مدھگتی والا ہوگا نہ مطر نہ دشمن تس ہم تمہیں اشارہ کریں گے تب تم لوگ بیوہار کرنا مہارت کیسے پتا لگاؤ گے تو بیکتی کی نائن اہار سے بیکتی کے سبحاؤ کا پتا چلتا ہے جان رکھنا اہار ہمارے سبحاؤ کو بہت کچھ دیدارن کرنے والا ہے تو کہا کیسے پہچانوں گے بلدو ہمارے پاس سادھن ہے ابھی ملنے جائیں گے تو بھیٹ دیں گے ان کو تو کیا بھیٹ دوگے کہا کہ کند مول دیں گے پھل دیں گے پھول مالا پہنائیں گے اور دوسرے طرف مراج پسووں کا مانس مرگ کا مانس مراج پکشیوں کا مانس مچھلی یہ سب دیں گے تو یہ دیوہ سادھ سبحاؤ کے ہوں گے سجن سبحاؤ کے ہوں گے تو پھل پھول پر درشتی جائے گی اور یہ دیچت خراب ہے تو ان چیزوں پر درشتی جائے گی ہم سے ایسے سبحاؤ کا ان کا پرچے پا لیں گے اور بھائی جب تک بیکتی سے ملا نہ جائے تب تک بیکتی کا پتہ نہیں چلتا ہے ہمارے یہاں کہتے تھے سونا کسے اور بیکتی بسے سونا جب کسوٹی پر کسا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے اس کا ایسے بیکتی کے ساتھ جب باس کیا جاتا ہے بیوہار کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے بیکتی کیسا ہے تو ہم کو ان کے ساتھ بیوہار کرنے دو اور مہارج ملن ساج مہارج ملن سدھائے منگل مول سگن سو پائے سندر مہارج سگن ہو رہے تھے اور انشاء سب سے گو آگے تھے دیکھی دور تے کہیں نجناموں کین منیسہیں دنڈ پرنام سب سے پہلے مہاتماؤں کی مہارج وہ جنوں کی چل رہی تھی یاترا دور سے ہی اس نے پرنام کیا اور ساسٹانگ پرنام کر کے اپنا نام لے کر کے کہا کہ نساد آپ کو چرنوں میں بندن کر رہا ہے جان ارام پری دین اسیسا وسشتہ دی مہاتپاؤں نے جان لیا کہ ارام کا پری ہے کیونکہ ساری کی ساری کتنا مہارج یہ سب بتا دیا تھا نشاد کے پریم کو سری سمنت جی مہارج نے کہ نساد رام سے کتنا پریم کرتا ہے کیسی کیا چرچہ ہوئی تھی سب لوگوں کو پتا تھا تو جان گے کہ رام کا پری ہے رام ان سے پریم کرتے ہیں بھرت ہی کہو بجھائی منیشا وسشتہ جی مہارج نے بھرت جی کو کہا بھرت یہ رام سکھا ہے رام ان کو بہت پریم کرتے ہیں جو مہارج کا رام سکھا ہے تو بھرت جی مہارج رس سے کوند پڑے چلے اتر امگت انراغا اور مہارج ایسے بیول ہو کر انراغ میں ڈوبتے اتراتے گئے اور جا کر کے مہارج گاؤں جاتی گوہ ناؤں سنائی کین جہار و مات مہلائی جو پاس میں پہنچے تو نشاد نے کہا کہ مہارج میں نساد جاتی کا ہوں گوہ جاتی کا آپ کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں اپنی جاتی تائے دور سے ہی بندن کیا جو مہارج کرت دنبت دیکھتے ہیں بھرت لین ارلائے جو مہارج وہ دنبت کرنے کے لیے ساشٹانگ لیٹنے کے لیے پرنام کیا تو سری بھرت جی مہارج نے ان کو ہردے سے لگا لیا اور جب ہردے سے لگایا تو ان کو ایسا لگا کہ ہم کو آج لکھن سے بیٹ ہو گئی ہے میں تو کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ سسر کو دیکھ کر کے ید کسی کو گروہ کی یاد آ جائے کہ لگے تو یہ بلکل اپنے گردیو جیسا ہے وہ سسر دھنی ہے پتر کے بیوہار کو دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ بلکل اپنے پتا کے سمانیے بیوہار کرتا ہے اس کا بولنے کا ڈھنگ اس کا چلنے کا ڈھنگ اس کے بیوہار کرنے کا ڈھنگ اپنے پتا کے کارن جیسا ہی ہے تو وہ پتر دھنی ہو گیا ہمارے شیب لکھن لال جی کے سسر ہیں انساد جی اور کارن یہی ہے کہ لکھن کے جیسے گھن ہیں ویسے ان کے گھن ہو گئے ہیں لکھن سے مہاراج انہوں نے سکھا گرہن کیے تو ان کے ملنے سے سی بھرد جی مہاراج کو ایسا نہیں لگا کہ ہم نساد سے مل رہے ہیں اپی تو ایسا لگا کہ ہم سی لکھن سے مل رہے ہیں منو لکھن سن بھیٹ بھائی ایسا لگتا ہے کہ لکھن سے ہماری بھیٹ ہو گئی ہے اور ہردے میں مہاراج پریم سما نہیں رہا ہے بھیٹت بھرت اتاہی اتپریتی لوگ سہاں ہی پریم کہہ رہی تھی اس کو رہدے سے لگائے ہوئے ہیں لوگ پریم کی پرسنسہ کر رہے ہیں دھنے دھنے دھنی منگل مولا سرسراہی تھی برشیں پھولا یہ پریم دیکھ کر کے دھنے دھنے کر کے دیوتا لوگ ماراج آنند لے رہے پشپوں کی برشا کر رہے ہیں لوگ بید سو بھانتی ہیں نیچا تاس اچھاں چھوے یہیں سیچا انہیں لوگ دیتی کے آدھار پر اور بید کے آدھار پر یہ سب پرکار سے نیچ ہے اور ماراج اس کی چھایا پڑ جائے تو شنان کرنا چاہیے ایسے وقتی کو بھی تہی بھری انگ کا رام لگو بھراتا سری رام کے بھراتا نے اس کو انگ سے لگا لیا اپنے ہردے سے لگا لیا اس کا کارن کیا ہے بابا نے ایک بہت بڑیا بات نارن کہی ہے یہ ہم لوگوں کے بڑے کام کی ہیں رام رام کہی جے جمہائیں تی نہ ہی نہ پاپ پنج سمہائیں جو رام رام کہ کر کے جمہائی لے لیتا ہے نہ اس کے پاس پھر پاپ ٹھہرتے نہیں ہیں آپ کو ایک گھٹنا سنائیں سچی گھٹنا ہے سنت پرہ برشی تلشیداز جی مہارج کاسی واسی تھے ایک بھکتی سے کسی برامن کی ہتیا ہو گئی تو برہم ہتیا اس بھکتی کو لگ گئی اب سماج نے اس کو باہر کر دیا جب سماج سے باہر نکال دیا گیا برہم ہتیا رے کو تو اس نے کہا کہ کیسے ہم پوتر ہوں گے تو وہاں کے آچاری لوگوں نے کہا کہ تم بھومنڈل میں بھومو اور جہاں بکشا مانگنے کے لیے جاؤ کیونکہ بھیک مانگ کر کھانا پڑے گا تو کہنا رام رام میں برہم ہتیا رہا ہوں رام رام میں برہم ہتیا رہا ہوں مجھے روٹی دے دو ایسے کرتے کرتے مہاراج کاسی میں گھوم رہا تھا اور کاسی کے برہم ہن بیدوان لوگ اس کی اوپے اکشا کر رہے تھے سنیوگ یہ بنا کہ جب وہ ترشیدہ جی مہاراج جہاں سری گھاٹ پر رہتے تھے وہاں پہنچا تو بھجن کر رہے تھے آواز آئی اس دروازے سے رام رام میں برہم ہتیا رہا ہوں مجھے بھوجن دو جو یہ کہا کہ رام رام میں برہم ہتیا رہا ہوں تو بابا دوڑے اور دوڑ کر کے اس کو رہدے سے لگا لیا اور کہا کہ اب تم برہم ہتیا رہے نہیں ہو اب تم پویتر ہو اور اس کو بیٹھال کر کے سہم بنا کر کے بھوجن کر آیا اور بھوجن کر آنے کے بعد اس کو اتنا پیار دیا ترشیدہ جی مہاراج نے کن تو کاسی کے بیدوانوں کو یہ سہن نہیں ہوا کہ ایسے برہم ہتیا رہے کو بابا نے کیسے اتنا سممان دے دیا کیسے پریم دے دیا نہیں دینا چاہیے تھا تو بابا کے پاس ساسٹرارج کے آگے کہ ہمارے ساتھ تم ید کرو بانی کا پرمان دو کیسے پویتر ہے تو انہوں نے مہارا ساسٹر کے بڑے بڑے پرمان نکال کر کے دیا کہ ایک بار جس کے مک سے بھگوان نام نکل جائے اس کے جیون میں پھر پاپ نہیں رہتے ہیں اور یہ تو کتنے دنوں سے رام رام میں برمتیارہ ہوں تو پہلے رام رام تو بولتا ہے ان پرمانوں کو کاسی کے بڑے دوان ماننے کو تیار نہیں تو ترشیدار جی مہاراج نے کہا کہ آپ جو پرمان ماننا چاہو سو مان لوگو بتا دو ہم کو ہم وہ پرمان صد کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک پرمان ہے ابھی تو آپ کا ویسیو جی کے درشن کرنے جاؤ گے دربھاگ گیا ہے بھارت کا نارن ہم لوگ کیا کہا جائے ہمارے سوبرام للا بھی آج اتنے دنوں سے ابھی بھی تین کے سٹ پر سوتے ہیں بیچارے نہ مندر بنا مندر کے پیچھے کتنی کتنی راج نیتیاں ہوئی لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا مندر کے لئے کتنے لوگ تو عرب پتی بن گئے مندر کے چکڑ میں اور تھاکر جی ہمارے ویسی بیچارے ہیں اور وہی کاسی کی استطی ہے کاسی میں بھی ایسے ہی ہے جہاں وہاں مسجد ہے مسجد کے آپ ادھر جاؤ گے کبھی آپ جانا سنات کی پرکما لگاؤ گے تو جیسے پیچھے جاؤ گے تو پتا چل جائے گا کیونکہ پیچھے نندی سور ہے اور جو نندی سور وہاں پر ہیں وہ مسجد کی طرف مکھ ہے ان کا کیونکہ مسجد کا درواز اور مندر بشنات کا ہے مسجد تھی نہیں وہاں تو مندر کے دروازے پر جو بیٹھے ہوئے ہمارے نندی سور ہیں اُس سمیہ کی بات تھی جب وہ مندر ٹوٹا نہیں تھا مسجد نہیں بنایا تھا لوگوں نے وہاں تو ادھر مہراج مکھ کر کے جو بیٹھے ہوئے بدوانوں نے کہا کہ بیسونات جی کا جو نندی ہے اگر اس کے ہانس سے بھوجن کر لے تو ہم جان جائیں گے یہ پویتر ہو گیا ہے اب پاشان کا نندی کیسے بھوجن کرے گا کینٹو بارے بات تشیدہ جی مہراج ان کی نشتہ بھگوان نام پر اور ان کا دھن بشواس انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آ جانا کل اور یہ اپنے ہانس سے بھوجن بنا کر کے نندی سور کو کھلائے گا اور نندی سور کھائیں گے کاسی کے بڑے بڑے بدوان مہراج جی کھٹے ہوئے دیکھنے کے لیے اور شیطل شیدہ جی مہراج اس برمہ تیارے کو لے کر گئے تھال سجا کر کے اور تھال سجا کر کے لے جا کر کے اس کو سامنے بھوگ لگا کر کے اور دھیرے سے جا کر کے مہراج پاسان کھنے کے نندی سور کے کان میں کہا کہ تمہارے عشت دیوتا دن رات رام رام جگتے رہتے ہیں اور وہ جب رام نام کی مہمہ جانتے ہیں تو تم کو بھی رام نام کی مہمہ پتا ہی ہے اور تم تو ساکشات دھرما وطار ہو دھرما ہی ساکشات برشب بن کر بیٹھے ہو تو یہ پرمان آپ کو دینا پڑے گا اور کہہ کے جو ہٹے اور بابا نے کہا کہ کھلاو اس کو اور یہی کہہ کے کھلاو کہ رام رام میں برمہ تیارہ ہوں اور جو بولا کہ رام رام میں برمہ تیارہ ہوں محراج نندی سر سجگ ہو گئے اور ان کے مکھ میں جو پرشاد دیا اور جو بنی تھی ساری کی ساری تھالی کھا گئے نندی سر جی پورا پرشاد پا گئے سارے برامنوں کی مقبولتی بند ہو گئی یہ دیکھی بھگون نام کی مہمہ تو شیدہ جی محراج جو لکھتے ہیں اس پر پورا ان کا جیون صدا ہوا ہے بابا کہتے ہیں رام رام کہی جے جمہائیں رام رام کہ کے جو محراج جمہائی لیتا ہے تینہی نپاپ پنج سمہائیں یا تو رام محراج اسے یہ تو رام لائی ار لینا بھرد جی محراج کا چنتن یہ ہے کہ جس کا نام لینے سے پاپ پاس نہیں دیتے ہیں اور شیدہ نشاد کو تو بھگوان نے غردے سے لگا لیا اپنے انگ سنگ لگا لیا تو کیا وہاں اپویتر بنا رہے گا کل سمیت جگو پاون کی نہاں اس کو ہی نہیں کیول پورے سمپون پریوار کوش نے پاون کر دیا کرم ناس جل سرسر پرہی اگر کرم ناسا کا جل گنگا جی میں پڑ جاتا ہے تو وہاں پھر گنگا بن جاتا ہے جہاں رکھے گا پھر وہاں کرم ناسا کا جل نہیں ہو رہتا ہے اور اُلٹا نام جپت جگو جانا سارا کا سارا سنسار نام جانتا ہے اس بات کو کہ بالمیکی نے مرا مرا جپا تھا کنٹو بالمیک بھے برم شمانہ وہی بالمیکی جی معراج شی برم کے شمان ہوئے سوپچ کھبر خس جمن جڑ پاور کول کرات رام کہت پاون پرم ہوت بھون وکھات چاہے کوئی کسی جاتی کا ہو یہ تو انواد پورا سری سودیو جی معراج کی استطیقہ کر دیا تو شیدہ جی معراج نے چاہے کوئی کسی بھی جاتی کا ہو یہ بھگوان کا نام لینے کام بن گیا بھگوان نام کی معراج اتنی مہمہ ہے آپ کو کیا کہیں ہمارے شی بھرت جی معراج کہتے دیکھو تو سہی جس کو بھگوان نے ہردے سے لگایا وہ کیسے نسٹی ترو رام سکھائی ملی بھرت سپریما پوچھی کشل سمنگل کھیما مہراج سب کی کشلک شیم پوچھی اور دے کی بھرت کرشیل سنے ہو بھا نساد تی سمیں بیدے ہو آج چوپائی پر تمہیں بلیار ہو گیا جب میں اس کو پاٹ کر رہا تھا تو ردے گدگد ہو گیا کہ جنگ جی معراج کو لوگ بیدے کہتے ہیں کہ وہ بیدے ہیں اور سچ مچ میں وہ پویتر آتما ہیں ویدانت کا چنتن کرنے والے ہیں واید بیدے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کینٹو جو صدے ہے اور مہاراج پاپ پریپورن ہے بھرت جی معراج کا سامرت ایسا ہے کہ اس کو بھی بیدے بنا دیا اس کو بھی بیدے بنا دیا بھگوان کے بھکت کی نان بڑی مہیمہ ہے سکچ سنے مود من بادھا بھرتہیں چتوت اکٹک تھاڑا وہ اتنا پرشن ہو گیا کہ اپلک درشتی سے سی بھرت جی معراج کو نیہارتا ہی رہ گیا سکچ سنے مود من بادھا مہاراج سنکوچ بھی ہے پرشنطہ بھی ہیں در دیرج پر بند بہوری بینے سپریم کرت کر جوری بعد میں پاس میں کھڑا دیکھتا رہ گیا بعد میں دھیان آیا تو تورت سی بھرت جی معراج کے چنوں میں گر گیا اور کہا کہ مہاراج آپ کو دیکھ کر کہ کشل مول پد پنکج بے کہ آپ کے چن کملوں کو دیکھ کر اب کشل ہی کشل ہے اب کیا کشل ہو سکتا ہے جہاں آپ پدھار گئے یہ تو ہمارا سو بھاگ یہ ہے اس پرکار سے ہمارا جانند میں بھر گیا کسی کا میں ایک نیویدن کر دوں رام راج کی ستھاپنا سری راگھو نے نہیں کی رام راج کی ستھاپنا سری بھرت نے کی ہے بھرت کا ایسا عدبت جیون ہے ایسا عدبت جیون ہے سارے بھید مٹا دیے جی یہ نیچ ہے یہ امک جاتی کا ہے اس کو دور رکھو ردے سے لگا کر کے اس کو پرانوں کے سمان مہاراج پریم دے کر کے مہاراج ردے سے لگا کر اس کو دھنے بنا دیا رام کین پاون جب ہی تے بھایو بھوون بھوشن تب ہی تے کاجر سے سری راگھو نے آ کر کے ہم کو پویتر بنا دیا تب ہی سے یہ جو دوشن تھا بھوشن بن گیا جیون میں کوئی بھی سستہ نہیں تھی کوئی گن نہیں تھا کندو رام نے آ کر کے مجھے دھنے بنا دیا اور پرشنسا کی مہاراج شری بھرد جی مہاراج کو سستمان مہاراج لے کر کے گیا ہے اور گنگا کنارے درشن کرائے رام گھاٹ کہ کین پرناموں بھا من مگن ملے جن راموں شری بھرد جی مہاراج نے جا کر کے رام گھاٹ میں بندن کیا اتنے پرشن ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ رام مل گئے ہیں کرہی پرنام نگر نرداری مدت برحم مہ واری نیہاری جو لوگ آئے تھے سب مہاراج اتر کر کے گنگا بھئیہ کو پرنام کرتے ہیں یہ برحم مباری سمجھ کر کے سب بندن کرتے ہیں شنان کیا لوگوں نے اور شیڑاگہوں کی آہیں سمتی کی ہے بھرت کہو سرسری تورینو سکل سخد سیوک سردھینو بھرت جی مہاراج نے بڑھی مہاراج استطی کی ہے پرارتھنا کر کے کہا کہ آپ کے چرنوں میں ہماری ایک پرارتھنا ہے سی رام پد سہج سنے ہو ہمارا سہج سنے سری رام کے چرنوں میں ہو اور وہاں سے رات کر کے مہاراج بھی شرام کیا تو راتری میں جہاں سری راگہوں نے سین کیا تھا نشاد جی بھاراج جب وہ ششپا برکش کا درشن کر آیا وہاں ابھی بھی سیہ بچھی ہوئی تھی سنیوگ سے ولاوات میں ہماری کتھا تھی سنگ بھیر پر درشن کرنے کے لئے گئے پچھلے سال ہی پہنچے وہاں سب ستھان جہاں جہاں سیٹھا کرجی رکیتے سب کے درشن کر کے ابھی بھی لگتا ہے کہ سچمچ میں وہی گنگا کا دھول دھار ہے وہی پویتر ستھان ہے ہم کو تو سارا لگا کہ ہم اسی کال میں پہنچ گئے بہت رشلیا وہاں جا کر کے تو انہوں نے نبیدن کا رات افسر سے بھرد جی مہاراج رس میں ڈوپے ہوئے ہیں وہ سیہ بچھی ہوئی دیکھی اور جب دیکھا تو مہارا دیکھا کہ وہاں کنک بند دوی چارک دیکھے سی جانکی جی کے کنک بند وہاں دو چار پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو اٹھا کر کے مستسک سے لگایا اور ایسا لگا کہ ساکشات مامبا جگدمبا جانکی کا درشن ہو گیا ہے ان کو پرنام کیا اور اس کے بعد وہاں سے پرنام کر کے وہاں سے رہ کر کے لے کر کے ہمارے شنشاد راج ہی لے کر کے ان کو پہنچے ہیں چطر اپنے پریاغ راج کی اور پرستان کیا ہے اور جب پریاغ واسیوں کو پتا چلا کہ سوی بھرد جی مہاراج آئے ہیں سب درشن کے لئے دوڑے امارے شی بھرد جی مہاراج جس میں یہاں جو ورن کی آگے اپنا عدبھت ورن ہے نارد اتنا عدبھت ورن ہے کہ وہاں دو دھارہ ہیں ہیں تو تین دھارہ ہیں پریاغ میں تین دھارہ ہیں تب ہی تو تربینی ہے کین تو دکھتی دو ہی دھارہ ہیں تیسری دکھتی نہیں ہے آپ کبھی اشنان کیوں ہوں گے پریاغ میں تو یہاں بھی دو ہی دھارہ کا ورن ہے ایک سامرے رنگ کی دھارہ ہے اور ایک گورو رنگ کی دھارہ ہے دونوں میں مہاراج ڈبکی لگا رہے ہیں اچھا تیسری یہ سرسطی کی دھارہ دکھتی کیوں نہیں کیا کارن ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ گپت ہے ایک ابھی بات یاد آگئی ایک بار ہمارشی مہامنا مدن موہن مالوی جی آپ لوگوں نے ساتھ کبھی نام سنا ہوگا بھارت کی یہ سب بیہوتیاں ہیں آپ کو بتائیں ایسیا کا سب سے بڑا بیسوویدیالہ بنانے والے پرثم وہ ہی تھے ادبھت ان کی پرتبہ اور مہاراج ایسے دھرمنشت مہا پورش تھے ہم نے تو درشن نہیں کیے ہمارے گردیوں نے ان کو بھاگوت سنائی ہے اور وہیں پر موہن چند کرم چند گاندھی جی نے بھی بیٹھ کر کتھا سنی گردیوں سے بھاگوت کی تو سری مہامنا مدن موہن مالوی جی مہاراج تربینی شنان کرنے آئے کاسی سے تو کوئی ان کے ساتھ بہت لوگ تھے پرتشتھت تھے تو کوئی ججمان جاتا ہے تو سب پنڈے گھیر لیتے ہیں تو پنڈہ سب آگے کہ ہم شنان کرائیں گے ہم سنکلپ کروائیں گے تو سری مہامنا مدن موہن مالوی جی کے ساتھ ایک پروفیشر تھے انہوں نے کہا کہ جس کو سدھ سنکلپ کرنا آتا ہو وہ پنڈہ چلے ارثات جو بید جانتا ہو سنسکت بھاسا جانتا ہو تو سب تو مہارات پیچھے ہٹنے لگے ایک پنڈہ بھولا مجھے آتا ہے میں چلوں گا چل پڑا بڑا خوش ہو کر اور جب تروینی میں پروشت ہو کر کے مہارات ڈبکی لگانے تو سنکلپ کرنا ہوتا ہے سنکلپ کر رہے ہیں کشنان کر رہے ہیں تو سنکلپ کے لئے جل دیو آیا کہا کہ جل لیں سنکلپ بھولی ہے پنڈی جی تو پنڈہ بڑا چتر تھا پنڈہ جی نے مالوی جی سے پوچھا کہ ادھر والی جو دھار آ رہی ہے کون سی ہے وہ نے کہ یہ یمنا کی دھارہ ہے ادھر یہ گنگا کی دھارہ ہے تو کہا سرسطی کہاں ہے پنڈہ نے پوچھ دیا مالوی جی سے تو انہوں نے کہا سرسطی یہاں گپت ہے یہاں سرسطی دکھتی نہیں ہے تو پنڈہ ہاتھ جوڑ کر کے مالوی جی کو بھولا کہ جہاں سرسطی گپت ہے وہاں تم سدھ سنکلپ کی آسا کیوں رکھتے ہو ارے بھائی سرسطی جگی ہو تو سدھ سنکلپ ہوگا جہاں سرسطی دکھتی نہیں وہاں سدھ سنکلپ کان سے ہوگا تو یہاں تمہارے گپت ہے وہ دکھتی نہیں ہے تو سچ میں یہاں دکھ نہیں رہی تھی اور وہاں پریشنان کرتے کرتے مغن مہارج مغن میں روب گئے اور کہا کہ پروہ ایک بات بتائیں ویسے تو چتری کا دھرم مانگنا نہیں ہے جیان رکھنا چتری کا کرتا بھی مانگنا نہیں ہے کین تو کیا کیا جائیں مانگوں بھیک تیاغ نج دھرموں میں اپنے دھرم کا پریتیاک کر کے بھیک مانگ رہا ہوں آنسو بھرے ہوئے تھے آرت کاہ نکرئی ککرمو آرت بھیکتی کیا ککرب نہیں کرتا ہے کیا پاپ نہیں کرتا ہے کیا مانگنا چاہتے ہو جرا بتاؤ تو سہی بولے اس جی جان سجان سدانی سکل کریں ماراج جاچک وان سفل کریں ماراج مانگنے والی کی وانی کو سفل کیجئے چاہیے کیا ویسے آپ سب جانتے ہیں چار پرشارت ہیں دھرم ارث کام اور موکش تو پہلا پرشارت کون ہے دھرم دوسرے میں ارث ہے تیسرے میں کام ہے اور چوتھے میں پرشارت میں موکش ہے کنٹو بھرد جی ماراج نے کرم بدل دیا بھرد جی ماراج نے پہلے دھرم کو نہیں رکھا پہلے ارث کو رکھا اچھا یدی پہلے دھرم کو رکھ دیتے تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ دوہا میں کچھ گڑھ بڑی ہو جاتی دوہا تب بھی سدھ بنا رہتا دوہے میں کوئی گڑھ بڑی نہیں تھی کنٹو پہلے دھرم کو کیوں نہیں رکھا اس کا ایک ایتو تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں جتنا انرث ہوا ہے وہ ارث کے کارن ہی ہوا ہے جتنا انرث ہوا ہے وہ سب ارث کے کارن ہی ہوا ہے بھاگبت میں ایک آدھ سسکند میں گیت ہے جس گیت کا نام بکشک گیت ہے اور بہت ادھوٹ ہے ہم کو تو لگتا ہے سب کو سننا چاہیے کنٹو بھاگبت کی کتھا میں آپ لوگوں کو سننے کو نہیں ملے گا کیونکہ اتنا سمیں کم ہوتا ہے کہ بدوان بھی بکتائیدی کوئی کتھا کرے گا تو وہ سنان نہیں پائے گا ابھی اپنی رام نے تو پانچ دن دلی میں اسی کے لیے دیئے ہیں پانچ دن کی کتھا دلی میں روچ چار گھنٹے کیونکہ بکشک گیت پر ہوگی اس بکشک گیت میں بھگوان نے بتایا ہے کہ ارث میں پندرہ انرث ہیں جان دیجئے گا ارث میں پندرہ انرث ہیں یہ ارث جب بھائی بھائی کے بیچ میں آ جاتا ہے تو بھائی بھائی نہیں رہتا ہے یہ پیسہ جب پتی پتنی کے بیچ میں آ جائے تو پتی پتنی نہ رہے یہ پیسہ جب مطر مطر کے بیچ میں آ جائے تو مطر مطر کو مطر نہ رہنے دے ابھی تمہارا جم کئی بار سوچنا پڑتے ہیں ٹی وی آدمیں سنتے ہیں کہ بچے اپنے باپ کو ہی مار ڈالتے ہیں دھن کے لیے کتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں ان دو چار سالوں میں تو اچھے اچھے پرتشت پریواروں میں ہوئی گھٹنائیں اور گھڑمانی پریواروں میں ہوئی ہیں کیونکہ دھن اور میں تو ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ سنسار کا سب سے پویتر سمبند ہے گروہ اور سشکہ اس سے بڑیہ پویتر سمبند میں کوئی نہیں مانتا ہوں کین تو اس سمبند میں بھی یہ پیسہ آ جائے دھن آ جائے تو یہ سمبند بھی پویتر نہیں رہتا ہے ارث میں جتنے انرث ہیں دنیا میں کسی میں نہیں ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ارث میں ہی سارے سکھ ہیں بھرت جی مہاراج کو اس کا پتہ ہے کہ ارث میں کتنے انرث ہیں اس ارث نے کتنے سمبندوں کو بکشت کر دی آبد نہیں اور سری کرشن کے جیون میں پریوار میں پڑھئے گا کبھی سمنتک منی کی کتھا تو آپ کو پتہ چلے گی سری کرشن کے راج میں کتنے لوگوں کی ہتیا ہوئی سوہم ان کے سسوس آپ کی ہتیا ہوئی سوہم بھائی بھائی کے بیچ میں متہیک نیرہ داؤ دادہ سری کرشن کو چھوڑ کر کے تیر تھیاترہ میں چلے گئے تھے ایک نہیں انیک پندرہ وہاں تو پندرہ انرثوں کا ورن کیا گیا ہے تو سری بھرت جی مہاراج اس ارث سے زیادہ پربابیت تھے دکھی تھے اس نے سب سے پہلے ارث کا نام لیا اتھوہ نارینت تیاغ نہ ہے چاہیے نہیں تو دھرم کا تیاغ کیسے کیا جائے دھرم کے تیاغ کو پہلے ہی لے لیں گے تو سوچیں گے کچھ چاہیے نہیں دھرم ہی تیاغ نہ چاہیتا ہے آج کل ہم لوگ سنیاس لیتے ہیں تو سب سے پہلے بھگوان کا بھجن چھوڑ دے چھوڑنا سمپتی ہے چھوڑنا اپنا راگ ہے تو کہیں گے اب سنیاس لے تو تھاکر جی کی پوجا نہیں کرنی اب یہ نہیں کرنا تو جو چھوڑنا چاہیے وہ تو چھوڑا نہیں جا رہا ہے کام چھوڑنا چاہیے کروز چھوڑنا چاہیے لوگ چھوڑنا چاہیے مو چھوڑنا چاہیے اس کا نام سنیاس ہے اس سے ہم نے نیاس کیا ہے اس سے ہم نے تیاغ کیا ہے تو ہم کو دھرم پہلے نہیں چھوڑنا پہلے ارث چھوڑنا ہے اس لئے مراج پہلے ارث کا نام لیا ارث نہ دھرم نہ کام اور روچی بابا ہمارے کسی میں روچی نہیں ہے اور کہاں تک کہیں مجھے موکش بھی نہیں چاہیے ہمارے ویشنو جن موکش نہیں چاہیے ان کو موکش نہیں چاہیے بھاگبت کے ترتی اسکند میں سری کپل بھگوان نے اپنی ماں کو کہا ہے دیمانم گرہنانتی اگر بھکتوں کو ستوگنی بھکتوں کو نرگن بھکتوں کو بھگوان موکش بھی دیتے ہیں تو نہیں لیتے کہ ہم کو موکش نہیں چاہیے دیمانم نگرہنانتی دینے پر بھی نہیں لیتے کیا چاہیتے ہیں پھر وہ بولے وہ ہماری سیوہ چاہیتے کہ ہم کو سیوہ چاہیے آپ کی تو یہ کہتے ہیں مہاراج ہم کو بھی ان سے تو سنیاز دلا دیجئے موکش بھی نہیں چاہیے تو چاہیے کیا بولے ہم کو جنم جنم شیراغہو کے چرنوں میں رتی بنی رہے مہاراج اس کے بعد تو اور گجب ڈھا دیا بھرد جی مہاراج کے پریم کو وندن ہے بھرد جی مہاراج کہتے ہیں کہ جانہ رام کٹل کر موہی لوگ کہیں گر ساہیب دروہی میں کئی بار لوگوں کو کہتا ہوں رتی مانے ہوتا ہے ایک طرفہ پیار انگری جی میں کیا بولتے ہیں ون سائیڈ لب ہاں جی ون سائیڈ لب ایک طرفہ پیار ایک آنگی پریتی ویسے تو بیوہار میں ایک آنگی پریتی کو اچھا نہیں مانتے اج کل ویسے تو آپ کو کیا کہیں بھرم میں ہو تو وکیل صاحب بھرم چھوڑ دینا اس دنیا میں ایک آنگی پریتی ہی ہوتی ہے اوہ بی آنگی پریتی ہوتی ہی نہیں اگر پچنی پتی سے پریم کرتی تو پتی پتنی سے نہیں کرتا اور جو یہ پریم کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں تو آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ یہ سچا پیار ہے یہ سب مہراج سوارت کا پریم ہے سرطی کہتی ہے نوارے کامائے پریہ پریہ بھواتی پریہ اس لیے پریہ نہیں لگتی ہے کی پریہ ہے پریہ سے اپنے کو سکھ ملتا ہے اس لیے پریہ پری لگتی ہے آپ لوگ بچار کرنا سمیہ سے بھوجن نہ ملے سمیہ سے کپڑے نہ ملے سمیہ سے چائے نہ ملے اور کچھ مانگو تو چار گالی ملے تو پھر رانی ستی کے پاس جا کے کیا کہو گے دادی اب اس کو اپنے پاس سے بلالو اب وہ ہو گئی ہے دادی اب دادی دادی کے پاس رہے تو بہت اچھا ہے اب نہیں چاہیے کیوں بھائی کہاں گئی پریتی کیونکہ پریتی کا سممند کیول سکھ سے ہے کوئی بھی سممند میں یہ جتنے سممند ہیں ساری سنسار کی پریتی کا کھیل کیول سوارتھ میں ہمارے پاس کئی لوگ آ کر بولتے ہیں مراج جی ہماری ماتا جی بہت بڑی دکھی ہیں اور دو سال سے پریانگ پر ہیں ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ہے آپ بھگوان سے پرارتھ نہ کرو نہ اس کو بلا لے تو میں دھیرے سے کہتا ہوں کہ ان کا دکھ نہیں دیکھا جاتا کہ اپنا دکھ نہیں جھل رہا ہے کہ تم سے سیوہ نہیں ہو رہی ہے اپنے سے سیوہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پریتی ہے ہی نہیں تو میں نبیدن یہی کر رہا تھا کہ سنسار کی پریتی تو 99% 99% ایک ترپہ ہی ہے ایک آنگی ہی ہے اس لئے بھارت کے ایک بہت بڑے راجہ ہوئے بکرمہ دیتی کے بھائی برثری ان کا نام براتری ہری بھی کہتے ہیں ان کو ان کا سدھانت ہے یام چنتیامی ستتم مئیسا بھی رکھتا یام چنتیامی ستتم مئیسا بھی رکھتا ساپین مکھتی جنم سجنونی سکتا اسوات کرتے چ پریتوسیتی کاچی دنیا دکھتان چ تنچ مدنم چ امام چ مام چ انہوں نے سب کو دکار کیا ہے اتنے بڑے راجہ تھے مراج آپ کو کیا کہے ہیں ان کی راج کا بھئی بہو اور بدتہ کی پراکاش تھا کینٹو آپ لوگوں کو جان کر آسچری لگے گا ان کی پتنی بہت سندر تھی رانی اور رانی سے بہت پیار کرتے تھے کینٹو وہ باوری رانی راجہ سے پیار ہی نہیں کرتی تھی اس کا پریم ایک دروگہ سے تھا اور دروگہ بھی اس کو پریم نہیں کرتا تھا وہ رانی کے دھن سے پریم کرتا تھا اس کا پریم ایک وارانگنا سے تھا کینٹو وارانگنا بھی اس سے پریم نہیں کرتی تھی دھن کی وجہ سے کرتی تھی اور بارانگنہ کا پریم راجہ سے تھا بہت آدھر دیتی تھی بکرمہ دیتی نے سری بھرچری جی کو کہا یہ بات کہ کل کی مریادہ ہے بھاوی کا چریتر ٹھیک نہیں ہے مراج جب وہ اتنا پیار کرتے جس سے ہم پریم کرتے ہیں اس کے دوست نہیں سن سکتے ایسا کھڑینت کیا گیا کہ بکرمہ دیتی کو راج سے نکال دیا کوئی بیتال پچاسی تب ہی ہوئی ہو بن بن بھٹ کے بکرمہ دیت کئی ورشوں تک بعد میں دمپتی نے برامن دمپتی نے آرادھنا کیشت کی اور آرادھنا کرنے کے بعد نائنشتر دیوتا نے ان کو ایک فل دیا اور کہہ اس فل کی بسیستہ ہے جو کھائے گا وہ ترون بنا رہے گا جوان بنا رہے گا برامن نے لاکر اپنی پتنی کو دیا پتنی نے کہا باورے ہو کیا یہ فل کھا کر جوانی لے کر کیا کریں گے گھر میں دھن تو ہے نہیں اور یہ جوانی راجہ کو چاہیے کیونکہ راجہ پرجا کا پالن کرتا ہے تو یہ فل راجہ کو دے دو راجہ سے دھن لے لو راجہ سے دھن لے کر کے فل دے آئے راجہ نے سوچا جوانی ہم کو ہمارے سے زیادہ ہماری پتنی جوان رہے تو ٹھیک ہے سیوا کرے گی تو اس کو دے دیا اس نے دروگا کو دے دیا دروگا نے بیسیہ کو دے دیا اور بیسیہ سج دھج کر کے ہمارا دب ٹوکرے میں سجا کر راجہ کو بھیٹ میں لے کر گئی کہ ماراج میں تو پاپنی ہوں جانے کتنے لوگوں کے پریوار کو نشٹ کر دیا یعنی جوان رہوں گی تو اور پریوار ٹوٹیں گے تو ایک کام کرو آپ راجہ ہو آپ اس فل کا پان کرو آپ جوان رہو گے تو پرجا کا پالن ہوگا آپ سے دھرم ہوگا اس سریر سے تو آپ دھرم ہونے والا نہیں ادھرم ہی ہوگا پوچھا کہ کہاں سے لائی فل یہ تو بتایا دروگا سے راجہ نے کوئی کاروائی نہیں کی کچھ نہیں چھوڑ دیا سب کچھ اور گھر سے نکل کر تب ہی اس شلوک لکھا جو میں نے آپ کو سنایا پہلے اس سنسار میں ہوتی تو ایک طرفہ پریتی ہی ہے دونوں طرف کی پریتی ہونا بہت کٹھین ہے بہت کٹھین نہیں بہت کٹھین ہے ہجاروں لاکھوں میں کوئی ایک دوسرے سے پریم کرنے والے ہوں تو ان کو تو ہم بندن کرتے ہیں وہ تو بھگوط سروپ ہی ہے جن کو پریم کی قیمت ہو کیونکہ پریم پرماتما کا سروپ ہے پریم واسنا کا سروپ نہیں ہے کین تو پریم کی ویاکھیا بڑی عدو ہوتا ہے پریم کبھی اپنے سکھ کے لیے نہیں ہوتا ہے پریم تت سکھ سکھ کے لیے ہوتا ہے تت سکھ سکھتو ہو کی بھاونا سے ہوتا ہے اور پریم ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ تو واسنا کا تانڈو ہے جو آج کل ہوتا ہے لوگوں کے چت میں ایک طرفہ پریم کا نام رتی ہے بھرد جی مہاراج کہتے ہیں مہاراج پریاغ راج میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کو پریم کرتا ہوں تو وہ بھی ہم کو پریم کریں مجھے بالکل یہ پروار نہیں ہے تو چاہ کیا ہے بھولے جانہ رام کٹل کر موہی بھلے رام مجھے یہ سمجھیں کہ بھرت کٹل ہے اور دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ اپنے سوامی کا دثمن ہے لوگ کہوں گروہ صاحب دروہی اپنے گروہ صاحب کا دثمن ہے لوگ کہیں ہم کو اس کی کوئی پروار نہیں ہے تو چاہ کیا ہے بھولے سیتہ رام شرن رتی مورے آنو دن بڑھے آنو گرہ تورے جو شیتہ رام کے چرنوں میں ہماری رتی ہے رتی مانے ایک طرفہ پریم ہمارا جو پریم ہے وہ آپ کی کرپا سے دنوں دن بڑھتا رہے اور کتنا بڑھیا ادھارن اچھا ہم لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ہم اگر پریم کرتے ہیں تو سامنے والے سے بھی ہم کو پریم ملے چاہتے کی نہیں چاہتے کیوں وکیل صاحب ہم لوگ تمہارا جتنے سوارتھی ہیں ہم کو کیا کہیں اگر ہم کسی کو نمسکار کریں اور ادھر سے کوئی کریا نہ آئے تو ہم کہیں گے اس کو نمسکار کرنا بیکار ہے اس نے ہم کو کچھ دیا ہی نہیں ارے نہ کچھ کرتا تو کم سے کم اسمائل تو دے دیتا تھوڑا مسکرہ تو دیتا کہ ہم نے سوکار کر لیا آپ کا ہم لوگ تمہارا ہر کام بیاپار کر کے بنا رکھیں آج کل تو سمبند بھی بیاپار ہو گئے ہم تو کئی بار دیکھتے بھائی بھائی کے ساتھ بیوار کرتا سوچتا فائدہ کیا ہوگا اے بھگوان بیاپار ہے کیا سمبند ہم ان کے پاس جائیں گے تو ملے گا کیا ارے بھائی کبھی بینا بیاپار کے بھی بیوار کرو یہ بیاپار کو اپنے آفس پہ ہی رہنے دینا چاہیے بیاپار کو گھر میں نہیں آنے دینا چاہیے آج دربھاگ یہ ہے کہ بیاپار گھر گھر میں پہنچ رہا ہے ہر سمبندوں میں پہنچ رہا ہے ہمارا فائدہ کیا ہے اس سے سمبند رکھنے میں اگر فائدہ ہوگا تو باتچیت کریں گے ایک فائدہ نہیں ہوگا تو باتچیت نہیں کریں گے سارا کا سارا بیوار فائدے کا یہ بیوار نہیں ہے نارن یہ بیاپار ہے اور بھرت جی مہارج پریم کرتے ہیں بیاپار نہیں کرتے ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں آپ جب آپ بچار کیجئے کیسا ادات پریم ہوگا میں تو بھی وہل ہو جاتا ہوں کبھی چنتن کر کے ایسا ادات پریم کہ ہم کو رام بھی پریمی نے سمجھے سنسار کے لوگ بھی ہم کو پریمی نے سمجھے ہمیں کوئی پروار نہیں ہے اور کہا کیسا پریم چاہیے جلد جنم بھری صورت بشارہ جیسے کوئی میگ اب میگوں کو بچاروں کو کیا پتا کہ کوئی پکشی ان سے پریم کرتا ہے چاہتک ان سے پریم کرتا ہے اس کو کیا میگوں کو پتا ہے اب جنم بھر ان کا پریم مہاراج اس پکشی سے نہیں ہوتا ہے اور کئی بار یہ پکشی اوپر چوچ کر کے پانی کی تلاس میں ہوتے ہیں اور وہاں سے اولے برس جاتے ہیں میگوں کو دیکھ کر کے پکشی کے چت میں آیا کہ اب ہم کو جل ملے گا اپنے پریتم کے دوارا کنٹو اولے برس گئے اولے برسنے میں ہو سکتا ہے شریر پورا ہو جائے کنٹو کیا اس کے بعد بھی وہاں پکشی میگوں سے پریم کرنا چھوڑ دیتا ہے پریم کرنا نہیں چھوڑتا چاہے جیسا سامنے والے سے بیوار ہو اوٹا رہے ہم اپنا بیوار نہیں بدلیں گے ہماری چاہتو ایسی چاہتکو رٹن رٹے گھٹی جائی بڑھے پریم سو بھاں تیت بھلائی کنکہی وان چڑھے جیمیت داہے اور تم پریتم پد نیم نیوہے بھرت وچن سنی مانج ترونی بھائی مردوان شمانگل دینی مراج جس میں بھرت نے ایسے پریم کی آچنا کی تو ترونی کے مد میں دھنی آگئی مانو آج ساکشات پریاغ راج بول پڑے تات بھرت تم سب بھی دی سادھو اے تات تم سب بھی دی سادھو ہو جو میں بہت ڈوبا کی سب بھی دی سادھو کا بھی پرائے کیا ہے کئی بار نہ رہے ہم بست سے سادھو بن جاتے ہیں کن تو ہردے سے نہیں بن پاتے ہیں کئی بار ہردے سے ہوتے ہیں ہم کئی لوگوں کو دیکھیں کہ ہردے سے لوگ بہت سجن ہیں کن تو بانی بڑی کٹھور ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں امنگل نہیں چاہتے تو مراج کٹھور بانی ہو جاتی ہے بیوہر کٹھور ہو جاتا ہے چنتن بھلے مدور ہے کن تو بیوہر کٹھور ہو جاتا ہے کن تو بھرت جی مراج سب بھی دی سادھو ہے بیوہر سے وانی سے بھرت کسی بھی کریا سے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سادھو نہیں ہے تات بھرت تم سب بھی دی سادھو رام چرن انراغ اگادھو باد گلانی کرہو من ماہی اے بھرت تم گلانی مت کرو اپنے چت میں سوک مت کرو کہ میں ایسی کٹل ماہ سے پیدا ہوا ہوں میرے کارن رام بنواسی بن گئے پتہ نہیں رام ہم کو دیکھ کر کہ کہیں بن چھوڑ کر نہ چلے جائے تم کو پتہ نہیں ہے تم سم رام ہی کو پریے نہ ہی اس دنیا میں رام کو تمہارے سمان کوئی دوسرا پریے ہے ہی نہیں جتنا وہ پریم تم کو کرتے ہیں اتنا کسی سے نہیں کرتے ہیں تنپل کیوں ہی حرس سنی بین بچن انکول جب اپنے انکول تریوینی کے واقعوں کو سنا تو مہاراج پرشن ہو گئے تن میں رومانچ ہو گیا نیتر بہنے لگے بھرت دھنے کہی دھنے سر ہرشت برشیں پھول دیوتاؤں نے کہا بھرت جی مہاراج کو دھنے ہیں بھرت دھنے ہیں بھرت اور پشپوں کی نارانو برشا کر رہے ہیں دیوتا لوگ اور سب لوگ گدگد ہو کر کے بھرت بھئیہ کی جائے جیکار کر رہے ہیں بلو بھئیہ بھرت کی رام ساکشات رام کے بھگرے سرو پریم کے بھگرے سرو بھرت بھراج وہاں سے نکل کر کے سب برمچاری وہاں کے تیرتھ کے نیواسی سنیاسی بٹوک گرہی اداسی سب بھرت جی کے درشن کے لئے آئے کہیں پرس پر ملی دس پانچہ بھرت سنے سیل سچی سانچہ سب لوگ بھرت کی پرشنسہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی پریم کرتا ہے ان کا پریم پویتر ہے سرل ہے سنت رام گن گرام سوہائے بھرت دواج منیور پہیں آئے رام کی چرچہ سنتے ہوئے بھرت جی مہاراج بھرت دواج کے پاس میں گئے ہیں اور وہاں دنبت پرنام کیا دنبت پرنام کرنے کے بعد مورتیونت بھاگ اپنے بھاگی کو سپل دیکھ کر کے بڑے پرشن ہوئے مہتما کے درشن کرنے کے لئے انہوں نے مہاراج ان کو بیٹھنے کے لئے آسن دیا کنکہ ایک نیویدن کر دوں آج کل یہ بھی سمریادہ ہیں جا رہی ہیں اپنے گروجن اپنے کو آسن دے پہلے تو یہ اچھیت ہی نہیں ہے ساستری بیدھان نہیں ہے اور مانو گروجن کو ابنم رہے اور وہ دیتے ہیں آسن تو بیٹھنا نہیں چاہیے آسن کو پرنام کر کے نیچے بیٹھ جاؤ گردیون نے آسن دیا ہے تو اس کی اپیکشہ بھی نہ ہو اور نیچے بیٹھ جائے جو گروجنوں سے سممان اسے لینا نہیں ان کو سممان دینا ہے ہم نے اپنے آچار چنو عوض کے ایک سنت تھے پوچھے سری کرپا سنکر جی مہاراج آدھوت راوین کے بیعکیات تھے میں نے ان کی رام کتھا بھاگ بدون سنی اور بڑا انگرہ تھا وہ سنت پربرکہ تو وہ سناتے تھے کہ جب منو جی مہاراج اپنی دیوتی بیٹی کو لے کر کے کردم کے پاس گئے تو جب بیٹی آئی بیعہ کے لیے ان کے پاس لے کر کے ان کے آئے تو سوچا کہ اس کی پرکشا کریں یہ ہماری سیوہ میں رہنے لائک ہے کی نہیں تو ہمارا تین آسن انہوں نے ڈالے ایک پر منو جی مہاراج بیٹھ گئے اور ایک پر مہاراج سری دسترک جی مہاراج منو جی باٹھ بیٹھے ایک پر ماتا جی بیٹھ گئی اور دیوتی کا جب بیٹھنے کا سمیہ ہے تو ہاتھ رکھ کر کے نیچے بیٹھ گئی اس پر بیٹھی نہیں اسی سمیہ جان لیا کہ اسی نے یہ ہماری سیوہ میں رہنے لائک ہے کیونکہ یہ سیوہ کرے گی سیوہ لے گی نہیں اور بھائی دھیان رکھنا یہ سیوہ میں موڈ نامک اثر نہیں آنا چاہیے آج ہمارا موڈ نہیں ہے تو تمہیں چاہے بنا کے پھلاو نہ آج ہمارا موڈ نہیں ہے یہ بلکل اچھت نہیں ہے ہاں سریر نہ چل رہا ہو یہ موڈ تو اثر ہے تو ادھکار ہے کیونکہ یدی سریر چل رہا ہے تو سیوہ کرنی چاہیے سیوہ لینی نہیں چاہیے کیونکہ سیوہ ایک سدگن ہے سیوہ ایک سادھنا ہے ماراج اس پرکار سے سری بھرد جی ماراج بھردواز جی کے چرنوں میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھرد جی تم بہت بھاگی سالی ہو ایک بات مجھے تو ایسی لگتی ہے کی تم تو بھرد مور مت اے ہو دھرے دے ہیں جن رام سنے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم ساکشات رام کے سنے کے ہی سریر بھاجن آپ لوگ ہو آپ ہو ماراج ان کا بہت سواغت کیا ہے اور ایک بات کہی کہا کہ ماراج سنہو بھرد ہم جھوٹ نہ کہیں اداسین تاپس بن رہیں ہم جھوٹ نہیں کہہ رہیں ہم لوگ بند میں رہتے ہیں جگت سے اداسین ہیں تب کرتے ہیں سب سادھن کر سفل سہاوا جو جیون بھر سے ہم سادھن بھجن کر رہے تھے جب اس کا سفل ہم کو ملا لکھن رام سی درشن پاوا سب سادھنوں کا فل یہ تھا کہ لکھن رام جی کا ہم کو سیاجو کا درشن ہوا اور سی رام لکھن اور بھرت مرا سری رام لکھن اور جانکی کے درشن کا فل ہے تئی پل کر درس تمہارا ان تینوں کے درشن کا فل یہ ہے کہ آپ کا درشن ہو رہا ہے سہت پیاغ سبھاگ ہمارا اس پیاغ راج میں ہمارا سبھاگ جگہ کی آپ کے درشن ہم کو مل رہے ہے اور مراج وہیں رک گئے سری سارے کے سارے لوگوں کو دیکھ کر کہ بھرد جی کو کہیں انراغ نہیں ہوا کہیں چنتن میں بھوگ کی دھارہ نہیں آئی کارن کیا ہے جو رام بھی رہ نہیں اس کو بھوگ کہاں باندھ سکتے جس کو بھگوت پریم کا روگ لگ جائے پھر اس کے بھوگ کا روگ کچھ اور یدی پریم کا روگ لگ جائے تو پھر یہ بھوگ کام آنے والا نہیں ہے یہ پریم کا روگ تو تب ہی مٹے گا جب بید سوریہ ہو ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے وہ ہی دوا ہیں اور وہ ہی بید ہیں دونوں وہ ہی ہیں پریتم ہی دوا اور پریتم ہی بید ایسے بھگوٹ پریم جب ہوتا ہے ساکشاد بھگوان ہی اس کے دوا ہیں اور بھگوان ہی اس کے بید دیں کوئی دوسرا نہیں ہے کہیں ان کا چت لگا ہی نہیں رات بھر چنتن کرتے رہے اور بعد مرشی مہاراج بھرد جی مہاراج کے پاس آ کر کہا کہ آپ دکھی پریاغ راج میں شی بھرد جی مہاراج اشنان کرنے گئے تو آچار چرن پندہ سنکلپ کروایا اور جب سنکلپ ہوتا ہے تو جو بدوان جانتے ہیں ہم لوگ سنکلپ کرتے ہیں کوئی بھی کارم کانڈ کے پہلے اوم بشنو 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 اوم تصد سری سویت بارہ سنکلپ جمبو دی بھرت خندے بھارت ورش آریہ ورطہ دیش انتر گتے یہ سنکلپ بھولا جاتا ہے بھرت ورش اور بھارت خندے جو بھرت ورش اچارن کی آچار نے اور بھرت رام جی کو کہا کہ بھرت خندے بھارت ورش بھرت کا نام لیتے ہی رام جی کنیتروں سے اسرو بہنے لگے اور اسرو بہتے بہتے مراج وہ مرچت ہو گئے اتنا پریم تو بھرت کا نام جن کے سردے سے نکلتا ہے تو مرچھا جاتی ہے بھرت کا چنتن سن کر جو رومان چت ہو جاتے ہیں اتنا تم سے پریم کرتے ہیں راگ تمہارے سلاوہ اتنا یا تم کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے مراج جب وہاں سے چلے ایسے پریم کو دیکھ کر دیوتا گھوڑا گئے دیوتاؤں کو لگا کہ یہ چتر کوٹ جا رہے ہیں اور پرماتما پریم پروس ہے اور پر پریم پروس پرماتما تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رام جی لوٹ آئے ان کے پریم کے بس میں ہو کر اور لوٹ آئیں گے تو میرا کیا کر آیا پرشارت نشت ہو جائے گا دیوتا گھوڑا کر بولے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں کیسے ایسا بگن ہو کی بھرت نہ جائیں اور رام جی سے ملے ہی نہیں کیونکہ رام جی کے بس بھرت ہے بھرت کے بس میں رام جی ہیں رام جی لوٹ کر کے آگئے تو گھر بڑھ ہیں مارا جی سب دیوتا لوگ گھبڑا کر دیو گرو برہش پتی کے پاس گئے اور جا کر گرو دیو کو پرنام کر کہ کہ آپ ہی کچھ کرو آپ دیوتا وں کے گرو ہیں اگر رام جی واپس چلے گئے تو سارا پرشار ہمارا بیکار چلا جائے گا امار شی ماراج آچار پرور نے سکھ ماراج دیو گرو برہش پتی نے کہا گر سن کہ رام بھرت بھرت بھیٹ نہ ہو کچھ ایسا کرو کیونکہ رام سنکوچ ہیں پریم پر بس ہے اور وہ کہیں لوٹ کر کنائیں ماراج بات سنکر بچن سنت سرگ مسکانے دیوتاؤں کی بات سنکر برش پتی مشکرانے لگے اور کہا سہ سنین بھر لوچن جانے بولے ایک بات کہوں ہجار نیتر تمہارے ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم اندھے ہو گرو جی نے کہہ دیا اندر کو کیوں بولے مائی پتی سیوک سند مائی جو ساکشات مائی پتی ہیں ان کے سیوک کے ساتھ مائی نہیں کرنی چھئے کپٹ نہیں کرنا چھئے اگر بھگوت بھکت کے ساتھ یہ دی آپ نے مائی کی تو دھیان رکھے گا وہ الٹا اپنے کو پڑھے گی سن سریش رغنات سبھاؤ اڑے سریش ساودھان ہو کر سنو گردیو کہہ رہے رغنات کا سبھاؤ کیا ہے بولے سن سریش رغنات سبھاؤ نج اپراد رسائن کاؤ ہو بھگوان کا کوئی کتنا بھی اپراد کر دے بھگوان کو غصہ نہیں آتا کتنا بھی کر اپنے اپراد کرنے والے کو کبھی روز نہیں کر دے ان کو روز آتا ہی نہیں ہے دنیا میں یہ بیدت ہے سب لوگ جانتے ہیں سب کو یہ مہیمہ جان نہیں درواس اس بات کی جو اپراد بھگت کر کر رہی رام روز پاوک سو ج رہی بندو جان رکھنا کبھی بھول کر بھی بھکت کا اپراد نہیں کر اگر کوئی بھکت کا اپراد کرتا ہے تو بھگوان کے روز کا بھاجن بن جاتا ہے بھگوان اپنے اپراد کرنے والے پر کرو نہیں کرتے ہیں یہ دروواس کیسے جانتے بھاگوات میں آپ لوگوں نے کئی بار قطع سنی ہوگی کئی بار آپ نے سنا ہوگا کی امریز کے پاس دروواس گئے تھے اور جب مہاراج وہ اکاد اسی کا ادیابن کا دن تھا اور امریز جی نے پرارتھنا کی کہ ہمارے یہاں پرشاد پاؤ اور ہمارے دروواس مہاتما مندلے شور تھے مندلے شور وہ ہوتا جس کے ساتھ میں دس ہزار شش ہوں ساس تری ہمارے مہاتما جن جات نے کیسے مندلی شور ملتی ہے اس مندلے شور کی بات نہیں کہہ رہا ساس تری مندلے شور بہا ہیں جس کے پاس دس ہزار شش ہوں اور ساتھ میں چلتے ہوں دس ہزار شش تھے دروواس کے پاس اور سیم اتنے پرباہ سالی کین جو وشنان آدھی کر کے آئے تب دوادسی لگ گئی تھی وشنوں کو دوادسی بدہ ایک دسی کرنی چاہیے جو دوادسی کو اسپرش کر رہی ہو اور دوادسی میں ایک دسی کا پارن ہو جانا چاہیے یہ شاستری بدھی ہے اب مارا دوادسی بیت رہی تھی تری دسی لگنے سکتا دوادسی میں ہی پارن ہونا ہے بھگوان کا چرنودک لے لیا اور جو درباس آئے تو دیکھ کر کے بڑے کپت ہوئے کی اتھیتی کا سواغت کیے بگر اس نے اپنا بوجن کر لیا برت توڑ دیا کپت ہو کر ایک راکشسی کو اتپن کیا اور وہ راکشسی نے مہاراج ہوا کیا سوچا کہ راکشسی ایک کرتیا مار دے گی امریس کو کین تو بھگوان کے چکر نے راکشسی کرتیا کا ہی بد کر دیا اور درباس کے پیچھے جب مہاراج سستر بھاگا سب کے ہاں گئے کسی نے ان کو بیٹھنے کا اسثان نہیں دیا کسی نے نہیں دیا ان کو بیٹھنے کا ستھان اور جب بھگوان کے پاس گئے تو بھگوان نے بھی بنا کر دیا انہوں نے کہا اہم بھکت پراد دین یہ ستنتر ایو دو میں ستنتر نہیں پرتنتر ہوں ہمارے بھکت ستنتر ہیں اور میں پرتنتر ہوں تو بندو دیان رکھنا کبھی بھی بھکت کا اپراد نہ ہو کسی ستھ کا اپراد نہ ہو کسی بھائشنوں کا اپراد نہ ہو چاہے کتنا دھن کی ہانی ہو جائے اس کی پروا نہیں کر چیئے کیونکہ ستھ کا اپمان ہو گیا تو بھگوان چھوڑنے والے نہیں رام روز پاوق سو جرئی اس لئے دیو گرو برشپتی نے کہہ دیا کہ تم نے اس سمیں سرسطی کی مطی گھما دی تھی اور رام جی کو بنواسی بنا دیا ہو گیا کن تو اب ید دونوں کے ملن میں تم کہیں بیوہدان ڈالنے کی بھرت کے پاس پہنچ گئے تو بھرت سرس کو رام سنے ہی بھرت جتنا بھرت سے پریم بھگوان کرتے ہیں اتنا کسی سے نہیں کرتے کیونکہ جگ جب رام سارا کا سارا سنسار رام کا جب کرتا ہے اور رام جب یہ ہی اور سی رام جی جیسے لوگ سی رام 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 جب کرتے ہیں ویسے سی رام بھرت بھرت کا جب کرتے ہیں اس لئے ان کے بیچ میں مج جانا سن بھرت 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 رام کو اپنے سی سی بھرت پریم ہے مانت سکھ سی سی سکھ سکھ دے تو بھگوان اس پر پرشن ہو جاتے کوئی سنت سی بھگوان خوش یہ ساشتر کا نیم ہے اور کوئی سی بہر بہر ادھ اگر بھگوان کے بھکت سے کوئی دسمنی کرتا ہے تو بھگوان اس سے سی دسمنی کر لیتے کہ آپ ہمارے بھکت سے دسمنی کرتے ہو تو ہمارا بھی دسمن تم ہو ہمارے دسمن ہو بھگوان میں راگ روس نہیں ہے کند اس کے بعد بھی گہین پاپ پن گن دوش کرم پردھان عبیس کری راکھا جو جس کر ہی سو تس پھل چاکھا اس پرکار سے ماراج ان کو سمجھایا اور کہا بھرود مت کرو بھرد جو کر رہے ہیں کیول دیکھو بھرد کو وندن کرو ماراج یہ چنتن کرتے ہوئے سب دیوتا لوگ شلے گئے اور شری بھرد جی ماراج وہاں سب کے ساتھ آئے ہیں اور آکر یونہ میں شنان کیا اور شنان کرنے کے بعد وہاں شنان کر کے وہاں رکھ کر کے پھر یونہ کے پار ہو گئے اور یونہ کے پار راستے میں نارن بھرد جی ماراج کا سب سواگت کرتے ہیں مگواسی نرناری سنی دھا مقام تجی دھائے سب دور دور کر کے دیکھ سروپ سنے بس مدت جنم پھل اپائے دونوں بھائیوں کو دیکھ کر آنند دت ہوتے ہیں آپ اس میں چرچہ ہی کرتے ہیں کہتے دیکھو جیسے وہ دونوں ویسے یہ دونوں وہاں راتری میں بشرام کیا ہیں وہاں رام رجنی اوسی سی یہاں یہاں چترکوٹ کے پاس میں بیٹھ کر مہاراج سنتن کر رہے بھراد جی بشرام کیے ہیں اور ادھر رام جی ہیں اور تلشی راج کہتے ہیں وہاں رام رجنی چر رجنی اوسی سا یہاں بھراد جی ہیں اور وہاں رام جی ہیں وہاں رام چترکوٹ میں ہم نے نیویدن کیا تھا سری رام جی کے ساتھ رہتے ہیں اور یہاں رام بولتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ ان تو بھرت اور رام کی چرچہ ہوگی تو تلشی دار جی رام جی کے ساتھ نہیں رہتے بھرت جی مہاراج کے ساتھ رہتے بھرت جی ان کے آدرش ہیں تو یہاں رام جی ہیں یہاں بھرت جی ہیں وہاں رام ہیں بھرت مورت میں تھوڑی سی رجنی رہ گئی تھی بھگوان کی نیند کھل گئی اور شی راغ ہو کی جاگ اسی یہ سپن اس دیکھا مہاراج جو جگے تو شیع جو نے اپنے پیاج سے کہا کہ آج میں ایک سپن دیکھا ہے اور اس سپن کو دیکھ کر میں ڈر گئی رام جی نے پوچھا کیا سپن دیکھا ہے بولو نا تو کہا کہ سہیت سماج بھرت جنو آئے ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہم لوگ مارا ہیں یہاں بھرت سماج کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں آپ کے بیوگ تاپ میں تپتے ہوئے یہاں آئے ہیں اور بڑا مخار بند ملین ہیں بہت روئے ہوئے ہیں میں نے ان کو اس پرکار سے دیکھا اور ہماری ماتائیں بھی ساسیں بھی آئی ہیں دے کی ساس آن انوہاری میں نے اپنی ساسوں کا درشن کیا ہیں کنتو آج جو دیکھا اچھا نہیں ہے کیا دیکھا بتاؤ نہ بولے ماتاؤں کے سریر میں سنگار نہیں اور سب سویت وستر پہنے ہوئے لگتا ہے کوئی عبد میں درگھٹنا گھٹ گئی ہے سن سی سپن بھرے جر لوچن جو سی آجی کی بات سنی ہمارے شیراغ ہو نے تو نیتر بھرائے اور کٹھین کچاہ سنا ہی کوئی چنتن اگر بڑ کیا ہے ہمارے ہردے کو لگتا ہے کہ بیدھاتا نے کچھ بگاڑ دیا ہے اور بیٹھ گئے بڑے اداس تھے اچھا یہ بھرد جی مہاراج اپنے یہ لکھن لال جی نے بھی چرچہ سنی اور مہاراج جی چرچہ سنی اور دیکھ کر کہ ان کو لگا کہ ہمارے شیلاغوں کو کشت کیوں ہوا اور اس کے بعد کسی نے آ کر کہ بھرد جی مہاراج آئے ہیں بہوری سوچ بھے سی رہنو کارن کون بھرد آگ منو جب سوچنا سنی کہ بھرد جی مہاراج آ رہے تو بڑے سوچ میں ہو گئے ایک کہیں اس کہا بہوری دوسرے نے کہا سنو سنو پروہ بھرد اکیلے نہیں آئے سین سنگ چطورنگ نہ تھوری وہ اکیلے نہیں آئے ساتھ میں سینہ لے کر آئے چطورنگ سینہ ہیں سو سنی رام بھا آت سوچ ات پت بچ ات بند سکو چو ادھر پتا جی کے مہاراج بچن کی چنٹا ادھر پتا اپنے بھائی کا دکھ بھی مہاراج اتنا سانت ہو گئے بھرد جی کی بات سن کر آئے سانت ہو گئے تو اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ کوئی بھرد جی جھگڑا کرنے آئے ہیں چند لکھن لال جی مہاراج کی ایک کم جوری ہے رام کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتے وہ سناتے تھے کہ جب رام تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے لگے تو چاروں بھائی منتریوں کے پتر لے کر سریوں کنارے جاتے تھے اب کوئی بھی کھیل ہو تو بینا بیپکش کے تو ہوگا نہیں اکیلے کھیل کھیل کھیلا جائے گا کبڑڈی کھیلنا ہے تب بھی بیپکش آجائے بیپکش میں کھڑے ہو جاؤ تو لکھن کبھی نہیں کھڑے ہوں گے کنتو بھرت جی محراج ایسے تھے رام جی کہتے بھرت تم اپنی پالٹی بناو جو سرکار آگیا تو بھرت اپنی پالٹی بناتے تھے تو لکھن لال جی کو بہت برا لگتا تھا کہ رام رام جی مشکرا کر کہتے تھے کوئی تو کھیلے میں بپکش میں چاہیے بھرت جی کہتے تھے کہ ہمارے پربو کی جسم پرشنت ہے ہم کو پکش میں رکھ کر ہوں تب بھی ہم پرشن نہیں اور بپکش میں رکھ کر ہم کو پرشن ہو تب بھی ہم پرشن نہیں اس کا نام ہے تت سکھ سکھ کی بھاونا دونوں کی پریم کی دس اپنی الگ الگ ہے تو سری بھرت جی مہاراج کی آگ سن کر کے رام جی کو جو چنتن ہوا ہمارے شریف لکھن لال جی کو لگا کہ کوئی نہ کوئی ان کے چت میں گربڑی ہوئی ہے اور بھرت کو یدی پریم ہوتا تو اکیلے ملنے آتا کہ چترنگ سینہ لے کر کیوں آیا ہے نشت روح سے اس کے من میں کٹلتا ہے پرنام کر کہ کہ مہاراج لکھن لال جی نے راگ ہو کو بین پوچھے کچھ کہوں گسائیں اے سوامی میں آپ سے بینہ پوچھے کچھ بول رہا ہوں ماب کیجئے گا میں سیوک ہوں اور سمیں کے آدھار پر میں بول آؤ ٹھٹائی کر کے آپ سب جانتے ہیں سروگ ہیں کن تو میں اپنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں سیل سنے ندھان سب پر پریت پرتیت جی ہیں جانی آپ شمان سجن بیقتی سب کو سجن مانتا اس کو لگتا ہے کہ کوئی درجن ہے ہی نہیں تو جیسے آپ ہو ویسے آپ سب کو سمجھتے ہو کن بھرت ایسا ہے نہیں کامی ویکتی ویکتی کو جب پد مل جاتا ہے تو وہ موڑ اس پد کے بس میں ہو جاتا ہے اور بھرت نی تی رت ساد سجانا پر پر پریم سکل جگو جانا آپ کے پرت پریم ہے سب لوگ یہ جانتے ہیں کن تو میں نویدن کر دیوں اس کا پریم آپ کے پرت نہیں ہے اور وہ نشتی روح سے ید کر نے کے لیے آرہا ہے اس لئے سینا لے کر آیا ہے اس نے سوچا ہوگا کہ رام کو مار کر میں اکنٹک راج کروں گا کن تو ایک اس کو پتا نہیں ہے کہ لخن ان کے ساتھ ہے آج سیوک کا جو ماراج کام ہوتا ہے وہ کروں گا آج رام سیوک جس لے ہوں بھرت ہی سمر سکھاون دے ہوں آج ید میں بھرت کو سکھا دوں گا میں اس نے جو رام کا نرادر کیا اس کا فل کیا ہوتا میں سکھاؤں گا اور میں ایک بات کہہ دوں کہ نسچت روح سے میں سپت کھا کر کہتا ہوں کہ اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اگر آپ کے بھر پکش میں آیا ہے ماراج بہت کرود میں بول رہے رام جی تو سب سن رہے تھے اور مارا تب تک آکار سنانی ہوئی سہسا کری پاچھے پچھتا ہو کہیں بید بودھ تے بودھ نائی دیکھو بھائی وہ بدھمان نہیں وہ سمجھ دار نہیں ہے جو پیچھے پچھتا ہے بدھ دیمان ہوا ہے کہ سب کام کو سمجھ کر سوچ بیچار کر 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 جب یہ بہاراج بات سنی تو ہمارے شی رام جی کی جو نیتی ہے نارہ آپ کو بتائیں یہ نیتی سکھنے لائک ہے رام جی کا سب سامنے والا جب کچھ کوئی کہہ رہا ہوتا تو اس کی پوری بات سنتے ہیں اور پوری بات سن کر پھر اس کا سمرتھن کرتے ہیں غلط ہو سے بولو تو بیوار کی درشتی سے بولو کسی نے کسی انگل سے بات تو صحیح ہوگی ہوگی اور بعد میں جب کیونکہ بات کوئی مان لیتا ہے تو اپنا چت پرشن ہو جاتا ہے اور بعد میں دھیرے سے اپنی بات رکھ دیتے ہیں ایسا بھی ایک چنتن ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا تم سوچ رہے ہو تو ٹھیک ہے کن تو ایسا بھی کوئی سوچ سکتا ہے تو سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے آپ پہلے سے وہ بول رہا ہو اور کٹ دوست کی بات پوری سنو نہیں اور کہو کہ تم کچھ نہیں جانتے ایسی بات ہے تو وہ پھر سننے کی ستتی میں نہیں ہو گا آپ دیکھئے رام جی کی کتنی بڑی مہیمہ ہے اس بات کو رام جی نے بڑے پریم سے کہا کہ جو آپ نے ابھی تک بات کہی نیت یکت ہے بلکل سچی بات یہ کہ جب بید میں یہی کہا گیا ہے رام مہار جی سب تے کٹن راج مد بھائی بھئی دنیا میں سب سے کٹن راج مد ہے اس مد میں آ کر کہ لوگ کیا کیا انرط نہیں کرتے ہیں کین تو ایک بات میں کہہ دوں کیا میں بھرت کو جانتا ہوں بھرت میرے سات رائے لکھن میں بھرت سے پرچت ہوں دنیا کو مد ہو سکتا ہے راج مد کین تو بھرت کو نہیں ہو سکتا ہے بھرت ہی ہو این راج مد بید ہری ہر پد پائے عود کا راج تو چھوڑ دو بیداتا کا بھی پد مل جائے تب بھی اس کو مد نہیں ہوگا دنیا کا کوئی پد مل جائے اس کو مد نہیں ہوگا ہمارے سنت کہتے جس کو بھگوان کا پد مل گیا ہے چرن مل گئے اس کو پھر مد نہیں ہوتا بھگوت پد ملنے کے بعد مد نہیں ہوتا نہیں تو مد ہوتا ہی ہوتا ہے بھگوت پدوں کی آراد یہی ہے کہ مد سے دور لے جاتی ہے اور ایک بات بڑی سندر کہی کہ میں جانتا ہوں کہ دودھ کو کھٹائی فار دیتی ہے آپ دودھ میں کھٹائی ڈال دو تو پھٹ جائے گا کنت سمدر دودھ کا سمدر ہو اور اس میں دو چار کلو کھٹائی ڈال دو تو دودھ پھٹے گا ارے بھائی جتنی تعدات میں دودھ ہو اتنی تعدات میں کھٹائی ہو تو یہ مد جو جتنے ہیں یہ کھٹائی کے سمان ہے اور بھرت تو چھیر سندھو ہے اس میں مہاراج اس کھٹائی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور میں لکھن ست کہتا ہوں سچ سبند نہیں بھرت سمان پتا کی قصر بھرت جیسا کوئی بھائی نہیں ہے مہاراج اس پرکار سے جب بھرت کی پرسنسہ کرنے لگے سری لکھن لال جی سنکچت ہو گئے کہ ان کو اتنا پریم ہے ادھر مہاراج یہ دسہ اپس میں چرچہ ہو رہی تھی تب تک کی وٹ نے مہاراج اوپر چڑھ کر دیکھا ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رام جی مہاراج جب دیکھا تو بھرت سب کو وہیں روک کر کے بھرت اور سترگھن دونوں ہی مہاراج ملنے کے لئے گئے ہیں اور جب جا کر رام جی تو چنتن میں پیچھے سے بھرت جی مہاراج نے مہاراج جا کر کے پرنام کیا ہے پریم اور جب پرنام کیا پرنام کرنے کے بعد جب دیکھا کہ مہاراج اتنے بھوہل ہیں کہ ان کو سدھ نہیں ہے سریر کی تب لکھ اللہ جی نے کہا کہ بھرت پرنام کر رہے ہیں تو بھگوان نے جو مہاراج دیکھا بلکل بسن جٹل تنو شام جنم بحیس کین رتی کامہ پہلے رام جی کے بھیس کو بھرت نے دیکھا تھا اب بھرت کے بھیم کو رام جی نے دیکھا اٹھے رام سن پریم ادھیرہ کہوں پٹ کہوں نسنگ دھنو تیرہ کہا ان کا مرد اوبستر گیلا کہا دھنو سکیلا کچھ پود نہیں رہا بروس لیے اٹھائی اور لائے ملن بلو کی بھرت رگ ور کی سرگ سبھے دھدک مراج یہ دیوتاوں کو گھوڑا اٹھ ہو گئی اور کہنے لگے اتنا پریم سے مل لائے تو نشی ترو سے رام جی واپس چلے جائیں گے سمجھ سرگ رو جاگے ان کو سمجھا کر کہا تم لوگ جڑ ہو جرا سمجھو مناو خوشی مناو ورس پرشون پرسنس نہ لگے مہاراج بعد میں پرشنوں کی ورشا کر کے پرسنس کرنے لگے بیٹے ہو لکھن للک لگو بھائی بعد میں لکھن لال جی بھی ملے ہیں سترگن لال جی بھی ملے ہیں اور دونوں مہاراج رس میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ بھرا من نی جگت چھوچا جب دونوں ایسے ڈوب گئے جوری پان بنوت پرنام کر اچھا جب کوئی کچھ بول نہیں رہا تو کیوٹ کیوں بولا کیوٹ کو بولنے کی کیا ضرورت تھی جب دونوں بھائی آپس میں مل رہے ہیں اور رس میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کیوٹ کیوں بولا ہمارے ایک سندھ بہت اچھی بات کہتے ہے آپ دیکھو بھائی کوئی ڈوب نہیں لگے تو بچاتا کون ہے کہ وٹ ہی تو بچاتا ہے ڈوب تے ہوئے لوگ کو تو دونوں رام اور بھرت پریم سندھو میں ڈوب رہے تھے اور پریم سندھو میں ڈوب رہے تھے بے ہوئے ہیں تب مہاراج کے وٹ دھائر دھار دھار کر کے بولتا ہے ساتھ مونی ناتھ کے ما تو سکل پور لوگ کہا کہ آپ کے ساتھ میں گروجن بھی ہیں ما بھی ہیں سیوک سینب سچی سب آئے وکلب یوگ سب آئے ہوئے ہیں ہمارے سیل سندھو راگھون سی سترگھن کو کہا کہ تم جانکی کے پاس میں رہو اور شی لکھن لال جی بھرت جی دونوں دوڑ کر کے گئے رام جی بھی گئے گروجن کو بندن کر کیا ہے اور سب سے پہلے کئے کئے کو بندن کیا بعد میں سمیترا کو بندن کیا ماں کو اور اس کے بعد نارین کوشلیا میا کو بندن کر سب آئے ہیں آپ سب کو چتر کوٹ میں رہنے دیجئے سیس چرچاب کل ہوگی کیا کروں ماں کرنا میں پریاس تو یہ کر ہوں چنتن کر آج مجھے تھا کہ ہم کس کندھا کان تو کم سے کم پہنچ جائیں گے کنتو تھاکور جی کی جیسی ملگ بھگ اس کے بعد بھگوان کیسے ارن کان میں پرویس کرتے اس کی چرچہ اور کل کس کندھا کان کی چرچہ بھی ہوگی اور کل تھاکور جی کو ہم نشیت روح سے لنکا کی آترہ تو کروائی دیں گے کل سنیوار بھی ہے تو کل سندر کان کی سندرت آپ کو سننے کو ملے گی ترشیدار جی مہاریج نے جتنے کان بنائے ہیں سات کان ہیں ساتوں کان کے نام ان کے آدھار پر جیسے بال کان کا نام بال لیلہ بھگوان کی ہوئی ہے ایود کان کا نام ایود جو چرچہ ہوئی ہے اس کے بعد ارن کان میں جنگل کی چرچہ ہے اور اتتر کان میں ناران پرشنوں کے سارے اتتر دیئے گئے ہیں کن تو سندر کان کی جو عدو سندرت ہے اور سبھی کان کا مراجی جو سار سروت ہے تو کل میں پریاز کروں گا ساٹھ دو ہیں اس میں تو آپ کو سارے رہیس جو ہمارے جیون کے بھی سمبندیت ہیں ہم کو جیون جینے کی کلا سکھاتے سندر کان کی جو سندرت ہے سندر کان کے جو وچار ہیں سندر کان کی جو چرچہ ہے وہ سبھی سندر ہے سندر ے کم سندر ہم اس کی چرچہ ہم کل سنیوار کے دن کریں گے آپ سب اس کا رس عوص لیجیے گا انت میں اپنے آراد کے پابن چرنوں میں ہماری یہی پرارتنا ہے ہماری مطی ہماری رتی ہماری گتی ایک ماتر ہمارے آراد کے چرنوں میں بنی رہے اسی پرارتنا کے ساتھ یہ ان کی بانی انہی کے پابن پویتر چرن آر بندوں میں سمر پیت ہم سب ایک بھجن کا رس لیں بھجن کے بعد نیر آر جن پہلے ہم سب لو خریم سے بھاو سے اور ہم نبیدن کر دیں آپ سب کو آپ گنگن آئیے گا بھی اور تال سے تالی بھی بجائیے گا جس سے آپ کو رس ملے آپ کو آنند ملے بہت چار سے بھجن کا رس بھلو بھکت بچ بھگوان کی دھرم کی دھرم کی آدھرم کا آس آدھرم کا پرانیوں میں بھرانیوں میں بھش کا گوہت 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 سنات ان دھرم کی سنات ان دھرم کی جی ہو ہر 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 مہ نے دو اکھر کا نام رام کا دو اکھر کی سیتا سیتا رام جب پی تی تی رام سیتا رام جب پی ون تی سن رام جی بھن بیتا بلو رام بلو رام بلو رام مرہ مرہ بلو رام بلو رام بلو رام مرہ مرہ موسیقی 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 موسیقی